بجٹ میکنگ پہلے ہم نے اس کے کونس اپٹ ہم نے کلیر کرنے ہے فولڈر جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس میں یہ بجٹ اوورویو کے نام سے وجود ہے اب اپنے اپنے پاس اس کو کھول لیں اور دیکھنا شروع کر دیں آپ کو فائدہ بھی ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گا انکریمنٹل بجٹنگ کی انکریمنٹل بجٹنگ یہ ہم کرتے ہیں ہم جس طریقے سے بجٹ بناتے ہیں وہ انکریمنٹل بجٹ کہلاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اس کو فارمز بریں گے پھر بزید کلیر ہو جائے گا کہ پچھلے سال کی جو اس کو اپنا بیس بناتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ ہم نیا بجٹ پر پوز کرتے ہیں اور کرتے کیا ہے کہ اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں جو کہ ایمپلائیز کو انکریمنٹس ملتی ہیں اور اگر کوئی انکریمنٹس مل جائے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں اور جو آپ کا باقی اپریشنل ایکسپنڈیچر ہے بجلی پانی کیا سٹیشنری وغیرہ اس میں ہم تھوڑی سی انفریشنری انکریز دیتے ہیں چھ سات پرسنٹ تو ہمارا بجٹ بن جاتا ہے اس طریقے کے جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے کئی سال سے یہ انکریمنٹل بجٹنگ چلی آ رہی ہے ریالٹیز بدلگی ہوتی ہیں جب کالج شروع ہوتا ہے تو فیزکس پچاس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب کالج دس پندرہ سال بعد اس کے ڈائی سو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ریالٹری نہیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے اسے کرنے کا طریقہ ایک ہے جو میں آپ کو جب ہم بجٹ بنائیں گے تو بتاؤں گا لیکن بہرحال یہ انکریمنٹل بجٹنگ پچھلے سال کا یوٹیلائزیشن جو ہے اس کی بیسس پہ پچھلے پریڈ کی انکریمنٹیں اپنے سٹاپ کی ڈال کے اور تھوڑا سا انفیلنشلری ایمپیکٹ دے کے اس کو باکی اپریشن اور اس میں ڈیچر کو ہمارا بجٹ بن جاتے ہیں دوسرا جو دنیا میں بجٹنگ کا طریقہ ہے وہ ہے زیرو بیس بجٹنگ یہ پیج دے گی چل رہا ہے اس کا بجٹ اوورویو کا تو زیرو بیس بجٹنگ جو ہے یہ اس پہ ہم یہ جہاں جس 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 ملکوں میں بنتا ہے اس پہ وہ عظیوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جیسے پہلے کوئی بجٹ تھائی نہیں ان کو ایک سماؤں دے دی جاتی ہے لنگ سامن اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ جو آپ نے اپنے آوٹکمز اور آپ نے جو اپنے بنچ پانٹس بنائے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی ضرورتوں کا سہین کر لیں اس کے بعد یہ آوٹکم بیس کہہ لیں پرفارمنس بیس کہہ لیں دونوں ایک ہی چیزیں وہ بجٹ آجاتا ہے کہ آوٹکم بیس میں یا پرفارمنس بیس میں ہم اپنے ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں ٹارگٹ کیا ہیں اب ایک کالیج کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سو گریجویٹ زیادہ سائنس سبجیکٹ میں فرض کریں پروڈیوز کریں یا اوورال پروڈیوز کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اتنا سسائیٹی میں لٹریسی ریٹ بڑھے گا وہ جو لٹریسی ریٹ بڑھے گا وہ ہمارا آؤٹکم ہے یہ ہم اس میں تیع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو ہمیں جو اپنے ایکسپنڈیچر ہوتے ہیں ہمیں جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہم اجزت کرتے ہیں ہم اب آپ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ لٹریسی ہائر ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ بڑھانا تو لٹریسی ریٹ بڑھانا جو ہے وہ ہمارا فنکشن ہے وہ ہمارا ہم 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 جاتے ہیں کے لٹریسی ہے تو یہ ہمارا ایک آؤٹکم ہے اس آؤٹکم کو اچھیو کرنے کے لئے ہمیں کچھ فنینشل رسورسے چاہیے کوئی ہومن رسورسے چاہیے ہومن رسورسے چاہیے ہومن رسورس میں ٹیچر چاہیے پی چاہیے لکھر چاہیے پرکیسر چاہیے تو ہم ان کا تحیان کر لیں گے پھر اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ یہ جو بھی بھی یہ جو آؤٹپٹ پیس ایسٹی میٹس ہیں یہ تین سال کے لئے تیار کیے جاتے ہیں ان کے جو کی ایلیمنٹ سے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں میں جب کہا کہ آؤٹکم آؤٹکم کو میں کہتا ہوں کہ آلٹی میٹ ایمپیکٹ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا آلٹی میٹ گول ہے ہائر ایجوکیشن کی لٹریسی کو بڑھانا آؤٹکم کیا ہوگا آپ کا آئر ایجوکیشن کی لٹریسی کو بڑھانے کے مور گریجویٹس پرڈیوز کرنا ہے یہ پھر اس کا وہ آپ کو جج کریں گے کیونکہ آپ کو اماؤنٹ دے دیں گے یہ ایک سٹیج آ رہی ہے جس میں کہ فیڈر کورممنٹ نے ایسا شروع کر دیا ہے کہ جس میں آپ آپ کو ایک ایک سٹرن اماؤنٹ دے دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ آپ اپنے آؤٹکم وغیرہ کا حساب سے آپ بجٹ بنا جائیں انپوٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انپوٹ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہومنڈی سورس فینینشل رسورس جو کہ درکار ہے فور فور اچیونگ دیکھ ٹارکٹ اس میں ویہکل بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو لانے لانے کے لیے دور دراز سے اس میں ٹیچرز ہیں اس میں سپورٹ سٹاف ہے اس میں لیبارٹریز ہے اس کا ایک اپنٹ چاہیے یہ سارا یہ انپوٹ ڈالیں گے تو وہ گریجویٹ پروڈیوس ہوں گے گریجویٹ پروڈیوس ہوں گے تو آؤٹکم آئے کیونکہ سٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سٹوڈنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ریسیٹس ہیں اور آپ جو آپ کا جو ایک سپنڈیچر انہیں ان سب کو اکٹھا کر کے بجٹ کر دیا جائے اور آپ بینک سے پھر پیسے لیاتے ہیں اور پیمنٹس کر دیتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑا اس میں ہے جو آپ بجٹ بناتے ہیں اس کا بہت بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے لیپسیبیلٹی کونسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ فینینشل یئر یکم جلائی کو شروع ہو گئے جس کا مطلب ہے تیس جن کو ختم ہو جائے تو جو پروینشل اسمبلی جو ہے آپ کی پنجاب اسمبلی وہ آتھرائیز کرتی ہے بجٹ کو اپروم کرتی ہے فار ڈی فینینشل یئر فار ڈی پیریڈ سٹارٹنگ فرس جلائی ٹھٹیتھ جو یہ فینینشل یئر ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ تیس جون تک جا آپ کے پاس جو بجٹری الوکیشن ہے وہ نہیں آئے گی اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ لیپس کر جائے گی پھر وہ آپ کے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ریلیسٹریک اسٹیمیشن اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ بتا نہیں ہے ریلیسٹریک ہے یا نہیں ہے لیکن ہم کرتے اسی طرح ہیں کہ پچھلے سال کی اٹریلیزیشن کو بیس لائن بنا کے اس میں وہ ڈال کے ہم کر دیتے ہیں اس کا ایک لیگل فریم ورک ہے ایک لیگل فریم ورک ہے اس کا بجٹ پورے سسٹم کے چلنے کا اور اس میں بجٹ شامل ہے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی پروینشل گورنمنٹ جس میں آپ کے کالجوں کی ٹوشن فریز بھی شامل ہے جتنے بھی وہ پیسے وصول کرتی ہے یا اسے پروینشل کنسولیجیٹڈ فنڈ میں رکھا جاتا ہے اور یا پبلک اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے پروینشل گورنمنٹ جس کے کنسولیجیٹ فنڈ میں وہ مہمس ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کے اپنے جو پیسے ہیں یعنی اس میں آپ کی ٹوشن فیز ہیں وہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں وہ پروینشل کنسولیجیٹڈ فنڈ میں جاتی ہے سٹوڈن فنڈز وہ پروینشل کنسولیجیٹڈ کے پیسے نہیں ہیں اس میں شامل ہیں ٹیکسز جو گورنمنٹ لگاتی ہے کوئی لون لیتی ہے تو وہ بھی اس میں جاتا ہے تمام طرح کے پیسے اس میں جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جاتے ہیں جو کہ امانتیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے پاس عارضی طور پر آتے ہیں اور گورنمنٹ نے انہیں واپس کرنا آتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال آپ کا جی پی فنڈ ہے جو گورنمنٹ کے پاس امانت ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے دونوں کا اکاؤنٹ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ امانتوں کا پیسہ بھی کہیں خرچ نہ ہو جائے دوسری طرح اسی طرح عدالتوں میں جو پیسے جمع کیا جاتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے دو لوگوں کا تو وہ بھی پبلک اکاؤنٹ میں آتا ہے ان دونوں کو ملا کے رکھا جاتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں یعنی گورنمنٹ کی تمام ریسیٹس محاصل ہوں یا فیصے ہوں یا پبلک اکاؤنٹ میں جو مانتے میں صور ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ سٹیٹ بینک میں رکھا جاتا ہے اور پھر سٹیٹ بینک اور جہاں پہ سٹیٹ بینک نہیں ہے اس کا ایجنٹ نیشنل بینک سے وہ پیسے ویڈراؤ کی جاتے ہیں اس لیے آپ پہ بندی ہوتی ہے کہ آپ انہیں انہیں کے ساتھ دیئے گا اب یہ جب جب پیسے آگئے ہیں پروینشل کنسورگیٹڈ فنڈ میں یا پبلک اکاؤنٹ میں تو پھر وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھلی چکلی دیں دی جائے کہ جی آپ جس برزی مقصد کے لیے اسے استعمال کرنے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آئین کا آرٹیکل ون ون نائن ہے اور آرٹیکل کا ون ون نائن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان پیسوں کو جو کہ پروینشل کنسورگیٹڈ فنڈ میں یا پبلک اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے جن کے ہم بات کر چکے ہیں ان کے معلے میں جو بھی معاملات ہیں وہ رولز کے ذریعے چلیں گے آگے جا کے ہم وہ رولز بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے رولز ہیں جو کہ آرٹیکل ون ون نائن کے تحت بنائے گئے ہیں اور جن پہ عمل کرنا ضروری ہے آئین کے تحت اس کے بعد آرٹیکل ون ٹو زیرو ہے یہ ہے اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا بجٹ پاس ہو گیا جی بجٹ پاس ہو گیا تو وہ ایک ہم لے مین لینگویج بول رہے ہوتے ہیں دراصل جب اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ آپ کی اسمبلی اپروو کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی بجٹ پاس ہو گیا تو اینوال بجٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں اسمبلی کو دکھایا جاتا ہے کہ ہر گرانٹ میں کتنے پیسے ہوں گے آپ کی بھی ایک گرانٹ ہے آپ کو بتا ہے ہر گرانٹ میں کتنے پیسے درکار ہیں پورا سال چلانے کے لیے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس گرانٹ کے اندر ہائر ایڈیوکیشن کی گرانٹ ہے تو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کتنے چاہیے اس کو ہم فنکشنل ڈسٹیبیوشن کہتے ہیں ہائر سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے کتنے چاہیے سکول ایڈیوکیشن کے لیے کتنے چاہیے یہ سارا کچھ ہیں اور بجر سٹیٹمنٹ میں مجھے پھر جناب اینویل بجر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دو طرح کے خرچے جو ہے وہ اس کو کرتی ہے اینویل بجر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں آئین کی لینگویج میں اور کانون کی لینگویج میں تو وہ دو طرح کی گرانٹ سپرنز خرچے کر رہی ہوتی ہے ایک وہ جو کہ چارج ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ایک وہ جو کہ ووٹڈ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے چارج اسپینڈیچر جو ہے وہ کیا ہے چارج اسپینڈیچر ہوتا ہے جو سیکرون سنٹر دارے ہیں جن کے بغیر ممکن نہیں ہے اور جن کو اسمبلی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا گورنر آفیس اور گورنر اور ان کی تنخواہیں ہائی کورٹ کے ججز اسمبلی کا خرچہ گورنمنٹ نے اگر کوئی قرضیں واپس کرنے ہیں اور گورنمنٹ کی کوئی لائبلیٹیز ہیں جو کہ انہوں نے ادا کرنی ہے تو وہ سارے اور اگر کوئی دالت نے ڈگری دیو یہ تو وہ پیسہ وہ تمام یہ جو پیسے ہیں اس پہ یہ سمبلی میں جب یہ بنوال بجٹ سٹیٹمنٹ جاتی ہے تو جو چار چپنڈیچر والا یعنی جو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان جیزوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ جو ہے اس پہ اسمبلی ڈسکس کر سکتی ہے تنقید کر سکتی ہے مگر یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو ریفیوز کر دے یا اس کو کہے کہ ہم کم کرتے ہیں کیونکہ وہ کمپنسری خرچیں ہیں چارج ایکسپلینڈیچر پہ اسمبلی صرف بات کر سکتی ہے ووٹ نہیں ڈال سکتی باقی سارے جو آپ کی تنخواہیں ہیں جو باقی مملکت کا ہے جو چیف منسٹر کی تنخواہیں ہیں وہ سارے ووٹیڈ ایکسپلینڈیچر ہے اسمبلی بات بھی کر سکتی ہے اور کہہ بھی سکتی ہے کہ اس خرچے کو کم کر دے یا زیادہ جب یہ انویل بجیس سٹیٹمنٹ پاس ہو جاتی ہے اسمبلی اس کو اپروو کر دیتی ہے پھر اس کے فوراں بعد پلکل اسی شکل میں جو کہ انویل بجیس سٹیٹمنٹ کی میں نے بتایا ہے کہ اس میں گرانٹ وائز اور سب فنکشن وائز تاک اسمبلی کو بتایا جاتا ہے کہ کتنے کتنے پیسے خرچوں کے ان سب کا پھر اسی فورمیٹ میں ایک شیڈول اپ آتھورائز ایک سوڑیچر بند ہے جو چیف منسٹر صاحب اس کو آثنٹی گیٹ کرتے ہیں اور سائن کرتے ہیں کہ اسمبلی نے یہ اجازت کورنمنٹ کو دے دی ہے خرچہ کرنے کی تو پھر جا کے بجٹ ڈسٹیبویشن اس قابل ہوتی ہے کہ آپ کو ڈسٹیبویٹ کیے جائے جب تک یہ شیڈول اپ آتھورائز ایک سوڑیچر چیف منسٹر صاحب آتھورائز نہیں کرتے تب تک کوئی خرچہ نہیں ہو سکتا ہے نہ آپ کو بجٹ ڈسٹیبویٹ ہو سکتا ہے اس کے پاس سپلیمنٹری ایکسیس گراؤنٹ دیکھیں جب بھی آپ کے پاس بجٹ آتا ہے تو آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ اس پر یہ نہیں لکھا ہوتا بجٹ اس پر لکھا ہوتا ہے بجٹ ایسٹیمیٹس بجٹ پھر ایسٹیمیٹس کا یہ مطلب ہے یہ تکمینیں کہ ہم وہ کسی وقت وہ ہم بالکل اس پر ریجٹ نہیں ہو سکتے ہم بالکل اس پر عمل کرنا ہے لیکن بعض وقت کوئی ایسی امرجنٹ سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایماؤنٹ ابنے کسی خاص مقصد کے لیے جو رکھی ہوئی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی تو اس صورت میں پھر سپلیمنٹری بجٹ لینا سپلیمنٹری بجٹ کس طرح آپ لیتے ہیں وہ تو ہم جب پریکٹیکل پورشن پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے پام برنا پڑتا ہے لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے آپ کے پاس کسی مقصد کے لیے انسفیشن فنڈز ہیں غیر محمولی آلات آگئے ہیں آپ کے اپنے بجٹ میں کنجائش نہیں ہے کہ آپ ری اپروپریشن کے ذریعے پیسے کر سکیں تو پھر آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سپلیمنٹری بجٹ کیلئے یعنی اضافی بجٹ کیلئے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں گورنمنٹ کو اگر سفرز کریں آپ کے کالج میں ایکس ایکس پنڈیچر ہوئے ہیں مگر اوورال پورے پنجاب کے بجٹ میں گنجائش مجود ہے اس میں بجٹ ہے پھر تو ایکسیس گرانٹ لینے کی ضرورت نہیں لیکن محکمہ پورے پورے ایکسیس کر جاتا ہے اور اس کو کارمولیٹ کرنے کے لیے جائے چلی گئے تو ایکسیس گرانٹ کے لیے جانا پڑتا ہے اسمبلی اس کو اپروب کرتی ہے ایکسیس گرانٹ بگری فلا پچھلے سال میں یہ خرچہ ہو چکا ہوتا اس لیے لوگوں کو پتا نہیں ہے پری بجٹ سیشن اس میں آپ کے نمائندے ہیں آپ کے علاقے کے نمائندے بجٹ جون میں آتا جنوری یا فروری میں یہ سیشن ہوتا ہے اس میں ان کی رائے لی جاتی ہے اگر آپ نے کوئی ڈورلمنٹ سکین کالج کی بنائیوی بیجی ہوئی ہے یا پیسے مانگ ہوئی ہیں پوسٹر مانگ ہیں تو یہ ٹائی میں آپ ان کو اپروچ کریں کہ جنوری فیبری میں کہ آپ سیشن پر جاتے ہیں تو یہ کالج کے مسائل ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے بغیدہ لکھت پڑت کے ساتھ پیسے مانگ ہوئے ان کو ایک کوپی دین کے دی یہ بڑا ضروری ہے تو آپ مالی مدد کریں تو وہ پھر زیادہ جانس ہوتا ہے کہ وہ مل جاتے ہیں یہ جو میں نے آپ سے اب تک بسکس کیا ہے یہ تھا کانسٹیوشنل فریمورک یا لیگل فریمورک کہ لیں آئین پاکستان اور بنیادی لائپس کر جاتا ہے آپ کا بجیٹ کیش پہ بہت ہے فیلانش یا یک دولائی سے تیز دون تک ہے سمجھ سے روز سیز کی آخریزیشن دیتی ہے ان کی منٹل بجیٹ ہوتی ہے ان کی منٹل بجیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کا بیس لائن بنا کے آپ اس سٹاف کی ڈال کے آپ اس کو پڑھ لیں پھر ہم نے کہ سپریمنٹری بجیٹ کے آئینی پر ہوئی ہیں کہ آپ روز اور اس پہ ہم نے جب پرونشل کس آریجیٹر فنڈ کی بات کی تھی تو میں نے کہ تھا کہ جس تمام پیسے اس میں جاتے ہیں اور اس کے پھر استعمال کے لیے روز بنائی جاتے ہیں آرٹیکل ون نائن کے تار تک آپ یاد کریں جو میری بات تو وہ کون سے روز ہیں پہلا رول ہے ٹریری روز اور سبسیٹری ٹریری روز میڈ دیار نہیں ٹریری روز جو ہیں اس کا بہت چھٹے سے سو پیج کے روز ہیں یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ریسیٹ کیسے لینی ہے اپنی ٹویشن فیز کیسے وہ بھی آپ کی ریسیٹ ہے اور اس کا حساب کتاب کس طرح رکھ اس طرح جو اس کا چپٹر فور ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ پیسوں کو کرنا ہے یعنی اپنا خرچہ کرنا ہے خرچہ تو آپ کریں جو فیلنشل رولز کے تحت مگر اس کا حساب کتاب کیسے رکھ رکھ نا ہے اے جی کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شیپ ہونے ہے کس طرح اس کو بل سمیٹ کرنا ہے کس طرح اس کی ڈس برس مٹ ہونی ہے یہ ساری بات ہیں ٹری اور سب سو کس ای سو سو آنے ہے جانے ہے کس طرح بل جانے ہے کس طرح رسیٹ جمع نہیں ہے تو فیلنشل رولز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سنکشن کیسے کرنا ہے سنکشن کیسے کرنا سنکشن کیا ہوگی سنکشن لیپ کب کرتی ہے سنکشن کس طرح تو یہ سارا کچھ پیرنشل روز وان میں بجٹ مینویل جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بجٹ کس طرح بنانے اور دیپارمنٹل کس طرح بنانے بجٹ بنانے والا جو پورشن ہے وہ ہم آج فارم بریں گے تو آپ کو بتا جلے گا کہ یہ سب سے احسان کام ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پجاب ڈیلیگیشن آف فنانشل پاورز پر بھی آج ہم بات کریں کہ ڈیلیگیشن آف بنیادی طور پر آپ لوگ کتنے آپ امپاور ڈیلیگیشن سنکشن دو اس رونز میں لکھا ہو ہے پھر اس کے بعد ہیں بجاب پبلک پرکورمنٹ رولز بجاب پبلک پرکورمنٹ رولز وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پر چیز کرنی ہے کس حد تک کیش پر مینٹ کے ذریعے اڈی ہے کس حد تک آپ نے کس امان پہ آپ نے ٹینڈر کرنا ہے کس مونٹ پہ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کرنا ہے اور کس مونٹ پہ جا کے اپنے اخباروں میں اشتہار لینا ہے کون سا آپ نے طریقہ یہ سارے کل آپ سیدھ 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 پہ سیدھ کر سکتے ہیں دو لاکھ تک آپ quotations لیں گے دو لاکھ اور تیس لاکھ تک آپ website پہ جائیں گے اور تیس لاکھ سے اوپر آپ website کے رشتہ ہار لیں کی کونسیپٹ اور ڈیفینیشن اور ٹرمینولوجیز ہیں اکاونٹ آفیسید کا مطلب آپ کے لیے اکاونٹ انجینیر آفیس اور اس ٹرمین آفیس 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 جو اکشوال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جون کی اکسپنڈیچر اکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ آپ بیجتے ہیں وہ اکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ یعنی پورے سال میں آپ جتنا خرچہ کرتے ہیں وہ آپ کا اکسپنڈیچر ہے اور جتنے آپ تسیر سکرٹی کرتے ہیں اکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ اس موسیقی کہ کہاں پہ کتنا خرجہ ہو رہا ہے اس کے بعد جب میں نے آپ کے بات کی جی ضرورت کی آپ کی ضرورت سمجھیں جو ڈیٹیلڈ اپجیکٹ ہے وہ آپ کی ضرورت ہے تو جو آپ کو جو کنٹیجنسی کا بجٹ اس کو آپ کہتے ہیں وہ ملتا ہے وہ میجر اپجیکٹ مائنر اپجیکٹ اور ڈیٹیلڈ اپجیکٹ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف آپ کے لئے اپجیکٹ ہے کیونکہ آپ کو ڈیٹیلڈ اپجیکٹ وائز بجٹ ملتا ہے ڈیٹیلڈ اپجیکٹ وائز مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیلڈ بجلی پانی گیس فنیچر سٹیشنری یہ رکھا ہوئے تو سمجھیں یہ ڈیٹیلڈ اپجیکٹ وائز بجٹ ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا سنکشن کرنے کا اکتیار زیادہ ہوتا ہے ایکٹوال رسیٹ اور ایکسپنڈیچر جو ہے وہ ہی ہے جو کہ وہ ہی آپ کی ڈون کی ایکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ ہے اور ڈون کی رسیٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایجی سے سٹیٹیفائیڈ ہو ایجی سے سٹیٹیٹیو اپرویل جو ہے اس لیے یاد اکھیں کہ یہ ڈیولمنٹ ایکسپنڈیچر کی ہوتی ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیولمنٹ فنڈ آئیں آپ کو پھر مزید سنکشن کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ نے پیپرہ یعنی پرکورٹمنٹ ڈون کو فالہ کر کے وہ کام کرنے ہوتے ہیں وہ پرچیز کر دینے ہوتی ہیں آپ کو کسی قسم کی اور سنکشن کی یہ ڈیولمنٹ فنڈز ریز ہی تب ہوتے ہیں جبکہ پرکورٹمنٹ فنڈز ریز ہوتی ہے تو آپ نے پھر پیسی بان کو دیکھیا مقاصد کی رہے آئے ہیں پیپرہ کو ہی استعمال کرنا ہے سنکشن دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر پیسی سٹیٹمنٹ بیشترین میں کر چکا ہوں آپ کو آگر ریپورٹ جو ہے وہ جو ریٹر جنرل ایشو کرتا ہے آرڈر اپسر آپ کے پاس آتا ہے دو طرح کی آرڈر اپورٹس ہوتی ہیں ایک تو وہ جو آپ کے ریگولیٹیز ورا اور ایک اپروگریشن ایک آنٹس ہوتا ہے اگر آپ نے بجٹ سے زیادہ خرچہ کر لیا ہو اپروگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو بجٹ اسٹی میٹس کے مطلب یہ جو اماؤنٹ آپ کی ڈسپوزل پہ رکھیے گی یہ وہ آپ کے لیے اپروگریشن اپروگریشن ایک آنٹس جو ہے وہ اس کی تھیوریٹیکل ڈیفینیشن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس کو اگر تھیوریٹیکل ڈیفینیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ کمپاریٹیو سٹیٹمنٹ اف ایکٹوال اکسپنڈیچر اگر آپ کو سنکشن لینی پڑتی ہے سپنے پڑتی ہے تو اپروگریشن ایک آنٹس یہ ہی بتاتا ہے کہ کیا آپ بجٹ کتنا تھا اور آپ نے اس کے خرچہ کتنا کیا تھا آپ کو استعمال میں نہیں آتا لیکن کبھی استعمال میں کبھی گورنمنٹ آپ کو دے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا ریشنر بیٹ بے کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے بغیر اپریٹ ہے اڈیٹر جنرل جو ہے اس کو پوائنٹ گورنمنٹ کرتی ہے آٹیکل ون ون سکسٹی ایٹ ون کے تیر یہ چار سال کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو پاورس فنکشنز یہ جو آڈٹ کس طرح کرنا بغیرہ یہ سارا اڈیٹی پی آڈیٹرس 2001 میں تیر ہے اسٹ جو ہے وہ فیزیکلی نیچر ہوتے ہیں یعنی جو بھی چیز لمبے بیریٹ کے لیے ہوتے ہیں جس کی لانگ ٹم ویلیو ہوتے ہیں وہ ہم طور پر اسے ایک سال سے زیادہ کرتے ہیں یعنی اوڈر دن کمزیومی برز ان کو ہم فکسڈ اسٹ کہتے ہیں اور وہ اسٹیٹ ہوتے ہیں آپ کے اور فینینشل ایسٹس کا ایک بقیدہ حساب کتاب بنا کے آپ کو رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ایک فارم بھی ہے پھر اس کے بعد ہے بجٹ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ بجٹ یہ ہوتا ہے جس میں ریسیٹس کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو یہ پھر بجٹ اسٹی میٹس کی ڈیفیسٹ بجٹ خالی کوئی چیز نہیں بجٹ ایسٹی میٹس بجٹ ایسٹی میٹس بجٹ ایسٹی میٹس بجٹ ایسٹی میٹس بجٹ اسٹی میٹس اگر آپ کے پاس ہو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کی مختلف ہیں نام ایک ہے جو آپ اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے یا ایسٹس کو پرتیز کرنے کے لیے جو آپ پیسے خریدتے ہیں میٹس کیل سیکلس مہینہ کلے ایسٹر چارج سپنیچر اور موٹی سپنیچر میں ایک سپرین کر جکا ہوں آپ کو ہیارا موجود ہوں آپ کیوں پر پیچتے ہیں پہلوس کے بادے چارٹ اپکاونٹس چارٹ اپکاونٹ جو ہے یہ آپ کو جب ہم بجٹ کریں گے تو آپ کو پھر چارٹر پر کمس کی حمیت کا پتہ چلے گا جب آپ ایکسپنڈیچر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو واج کر رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ہر مہینے اپنی ایکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اس کو ان کےتے ہیں کنٹرولنگ آفیسر اور آپ کا کنٹرولنگ آفیسر ہے ڈیریکٹر ڈیویجنل ڈیریکٹر پہلے ہم نے بات کی تھی کپیٹر ایکسپنڈیچر کی اب ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ ریونیو اسپنڈیچر کی کپیٹر ایکسپنڈیچر کا ہم نے کہا تھا کہ اسٹرکیٹر کیلئے ہوتے ہیں جو سپنڈیچر ہوتا ہے وہ کپیٹر ایکسپنڈیچر ہوتا ہے اور پھر اس اسٹر کو بھیجنے سے جو رسیب ہوتے ہیں وہ کپیٹر رسیب ہوتے ہیں اسی طرح جو آپریشنل ایکسپنڈیچر بجلی پانی گاہ پہلے ہوتے ہیں کرنٹ ریونیو اسپنڈیچر کیلئے ہوتے ہیں پھر آپ نے سنا ہوگا ڈیٹ سروسنگ ڈیٹ سروسنگ جو ہے یہ جو گورنمنٹ لوان اور کردے لیتی ہے اس کے لیے جو امونٹ رکھتی ہے اس کو ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں ڈیمانڈ جو ہے ڈیمانڈ فر گرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ نا گرانٹ نمبر پھر ایڈیوکیشن پھر ہیلتھ والوں کا لعدہ پھر جب یہ اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے اپرووال کے لیے تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جب یہ اسمبلی اس کو اپروو کر دیتی ہے جب اسمبلی اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر یہ گرانڈ بن جاتی ہے یعنی ڈیمانڈ اور گرانڈ میں یہ کا فرق ہے جو ڈیمانڈ جو ہے وہ وہ ریکویسٹ ہوتی ہے گرانڈ جب وہ ریکویسٹ اپروو ہو جائے تو اس کو اپروو کر دیتی ہے ڈیپارمنٹ کا مطلب ہے سیکٹیریٹ کے مختلف ڈیپارمنٹ ہے اس میں آپ کا جو ڈیپارمنٹ ہے وہ ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ ہے جب ساری ڈیپارمنٹ کٹھی کر کے ان کو یہ بجٹ کی شکل دیکھیں ڈیپارمنٹ کو بھیجا جاتا ہے تو وہ موسیقی 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 فنانس کمیشن کے تیت نیشنل فنانس کمیشن جو ہے اس کے تیت گورنمنٹ کو فیڈرال گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور اب اسے اندیکھ پڑی لی ہوئی تھی کہ جی اور میں پورے نہیں مل رہے یہ طریقہ کار تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرال گورنمنٹ جتنے اگر سور پہ بجٹ ہے نا پروینشل گورنمنٹ کا تو آپ سمجھیں اس میں سے ستر روپے ان ٹیکسے سے آتے ہیں جو فیڈرال گورنمنٹ دیتی ہے اور تیس روپے اپنے ٹیکسے ہوتے ہیں یعنی زیادہ ریلائنز فیڈرال گورنمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں اس کے لیے ایک فرمولا تاہا ہے اور اس فرمولا ہم اس کو وہ ہر چار سال بعد اس کا ریلو ہونا ہے اس کا ہم کہتے ہیں پیسوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ پہ ملیں گے وہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ جتنے بھی فیڈرال گورنمنٹ ٹیکسے اکٹھی کرے گی ٹیکسے کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کون کونٹ سے ٹیکسے میں سے حصہ ملے گا اس کا اتنا پرسنٹیج فلانس اوبے ہو جائے گا اتنا پرسنٹیج فلانس اوبے ہو جائے گا اس کو فیڈرال ٹرانس اوبے ہو جائے گا یہ فنانس بل ہے فنانس بل جو ہے یہ ایک لیکل ڈاکومنٹ ہے یعنی یہ دیکھیں کہ بعض اوقات نا بجٹ میں تبدیلیاں کرنے کے لیے کچھ ٹیکسیشنل روز میں تبدیلی کرنے پڑتی ہے کوئی اور ایڈوکیشن کے لاؤں میں تبدیلی کرنے پڑتی ہے تو ان تمام تبدیلیوں کو قانونی بلانے کے لیے ایک فنانس بل لیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو پیش کرتے ہیں وہ جب بل ہوا بنجت ہے کونشل اسمبلی پاسٹ کر دیتی ہے تو اس میں وہ متعلقہ روز میں تبدیلی خود بخود ہو جاتی ہے جو پیش کرتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں بجلی پانی گیس کان پہ کرچانا ہے پھر ایک فنانس کوڈ ہے فنانس کوڈ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگری کلچر میں ہو رہا ہے گورممنٹ کو پتا چلے تو اس کے لیے آپ کو کوڈ دیئے ہوئے ہیں اسی فنکشن کوڈ کو پھر ڈیٹیرڈ اور نائنہ فنکشن بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کو آخر تک پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کتنا پیسہ خارج ہوتا ہے فانڈ ڈریمنٹ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ پبلک اکاؤن کے پیسے ہیں یا پبلک اکاؤن کے پیسے ہیں یا یہ پروینشل کنسولیڈیٹڈ فرن کے پیسے ہیں پیسے ہیں پھر یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ کرنڈ ڈیسیں ڈیوال میںٹ سوٹ اللہ ہے نہیں نوoga پھر مانے یہ بھی ٹھیک سنوکتی ہیں کیوں کہ یہ ٹھیک eller پدائے پر پر شننشل روز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پنجاب تری روز اور فنانشل روز اور پسیلی گیشن بغیرہ ہیں فنانشل روز میں میں ایکسپلین کر دیا ہوئے آپ کو فسکل ٹرانسل بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے اس عبتہ کہ فیڈرال گورمت سے پیسے آتے ہیں وہ جو صوبے کا سہر ہے وہ تقریباً جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے اس کا ستر پرسن ضرور جو ہے وہی سے آنا پڑتا ہے اسی طرح پروڈنشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیتی ہے ان کا بھی شیئر ریٹرمنٹ پر پروڈنشل گورنمنٹ کر دی انپورٹس پہ میں آپ کو اسپلین کر چکا ہوں کہ وہ میں نے جب کہا تھا آؤٹکم آؤٹپورٹ میں نے کہا تھا انپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کرنے کے لیے جو آپ کو رسورس چاہیے ویڈر فیزیکل ہومن فنانشل مسائل ان کی سٹاف کی پروڈن اکیپمنٹ کی پروڈن یہ ساری انپورٹس ہیں انٹرنل آڈٹ جو ہے یہ آپ کے دی پی آئی ساب کراتے ہیں جو دی پارٹمنٹ خود اپنا کراتے ہیں موڈیفرائی ڈرانٹ جا ہے کہ ری اپروپریشن کے بعد ری اپروپریشن کو بھی ہو جب بجٹ سرکولر ڈسکلز کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ری اپروپریشن جو ہے وہ موڈیفرائی ڈرانٹ جنی اوریجنل جو آپ کے پاس بجٹ آیا اس پہ ری اپروپریشن یا سپریمنٹی گرانٹ کریں جو جب وہ پیسے ملتے ہیں تو موڈیفائی ڈرانٹ کلاتے ہیں موڈیفرائی ڈٹیل آبجیکٹ دانا کے پجھلی پر موڈیفرائی ڈیوٹیل آبجیکٹ دانا کے پجھلی پر موڈیفرائی ڈیوٹلیٹی چارجز اندھ آپ کو گروپ کریں گے تو موڈیفرائی ڈرانٹ آجائے گا موڈیفرائی کا مطلب وہی ہے کہ یہ پروپریشن اور سپریمنٹی کے جمع کرنے کے بعد میڈیوم ٹرم جو بجٹری اسٹی میٹس ہیں یہ اگر آپ ہم جب فارمز میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے آگے آپ تین سال کا بجٹ پر پروز کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ پہلے ہی بھی چل جاتا ہے کہ اگلے سالوں میں آپ کو کتنا مونٹ ملے گا آپ کو بجٹ میں بھی ہسانی ہوتی ہے اور ٹارگٹ سنٹ کرنا ہے ایک کیش اکاونٹنگ ہو گئی اور ایک ہو گئی موڈیفائیڈ کیش اکاونٹنگ موڈیفائیڈ کیش اکاونٹنگ جو ہے اس میں کیش پیمنٹ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں ریسیٹ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں ایسیٹ ریابیلیٹی کمیٹمنٹ وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ جی نیشنل فنانس کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس صوبے کو کس پرسنٹیج کے حساب سے موڈیفائیڈ کیش اکاونٹ نیشنل فنانس کمیشن کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ورٹیکل ڈسٹریبوشن اور ہاریزنٹل ڈسٹریبوشن یعنی یہ ہے کہ جب نیشنل فنانس کمیشن کرتا ہے اوارڈ دیتا ہے تو ایک ریونیو شیرنگ فارمولا صوبوں کو کس طرح پیسے ملیں گے ورٹیکل ڈسٹریبوشن کرتا ہے تو اس میں پہلے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اس کو ہم ورٹیکل ڈسٹریبوشن کہتے ہیں کہ کتنے پیسے فیڈریشن رکھے گی اور کتنے پیسے صوبوں کو جائیں گے پھر جو صوبوں کی موڈ تیہ ہو جاتی ہے پھر اس کو اس سے موڈ میں سے کس طرح صوبوں میں تقسیم ہونے جو ہی مطلب ہے کہ آپ کو پکزیک پتا ہوتا ہے کہ کس ڈسٹریبوشن فیز کس طرح آ رہی ہے اس کا ڈسٹریبوشن فیز ہے یہ نمبرنگ سے پہ پتا چلتا ہے آؤٹکم میں پہلے ہماری بات ہو چکی ہے کہ ایمپیکٹ سوسائٹی پہ جو ہوتا ہے وہ آؤٹکم ہوتا ہے یعنی آپ کی صورت میں ایمپیکٹ کی آؤٹکم کیا ہوگا ایمپیکٹ کیا ہوگا آپ اس ڈسٹرک کی جہاں آپ سرک کر رہے ہیں فیصلہ باد میں کہ ہائے ریٹریٹ کتنا بڑا یہ آپ کا ایمپیکٹ ہے کیا ہوں اس آؤٹکم کو اچھیو کرنے کے لیے ایمپیکٹ کو جو آپ پوٹ جو آپ نے سرسس دیئے ان کو آپ نے سرسس کیا دیئے آپ نے ان کو سوک رجیٹ پیدا کیا ہے کیا کبھئے کبھائے میں وہ آپ کی موسیقی 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 سنکشن تھی پرکورمنٹ روس کے ساتھ پرکورمنٹ پاور تھی کیا کمپیٹیٹیو پرسیجر چیزوں کو خریدنے کا کیا گیا کمپیٹیٹیو پرسیجر آپ کو کل وہ تفصیل سے بتائیں گے لیکن میں نے جو آپ کو ہنٹ دیا ہے اس کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگر آپ کی ایک لاکھ سے کم کی پرچیج تھی تو آپ نے سیدھی پرچیج کر لی وہ ٹھیک ہے آپ کا پری آرڈٹ ٹھیک ہے اگر وہ ایک لاکھ سے دو لاکھ تک ہے تو کیا آپ نے تین کوڈیشنز لی یہ ابھی پری آرڈٹ چیک کا ایک اس ہے اگر دو لاکھ سے زیادہ ہے اور تیس لاکھ تک ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پیش تہار دیا اور وہ جو پپرا میں شرائط ہیں اس تہار دینے کی کٹ میں تہار دینے کی کٹ میں سائٹ پیش کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں اس آرڈٹ جو ہے آرڈٹ میزنز لیเถاہنڈ کنڈکٹڈ پر solu دی کے لیے بھی بnity باکستان آرڈٹ بابán ہے . یہ جو آپ کے آرڈٹ رفص obviously آتا ہے نا آڈٹ کرنے کے لیے تو یہ افسر جو ہے یہ وہ پوسٹ آڈٹ کرتا ہے جو آڈٹر جو بندہ آتا ہے یعنی میں نے پہلے پی آڈٹ آپ کو اسپلین کی ہے پی آڈٹ ہوتا ہے خود ہی آپ نے اپنا کرنا ہوتا ہے یہ سب کچھ پیمنٹ سے پہلے ہوتا ہے پری آڈٹ ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے ایک سال کے بعد آڈٹ اپسر آتا ہے پھر وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے جو آپ نے دیکھی ہو اور اگر آپ نے اس میں کوئی اتصال بڑھتا ہوتا ہے تو وہ پھر پرینسپل اکارڈنگ آف سر جو ہے آپ کا سکتی صاحب آپ کا پرینسپل اکارڈنگ آف سر ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ سپر ڈی 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 ڈیو ہے یعنی وہ اس کا کام ہے یہ انشور کرنا تھروں ڈی پی آئی اور ڈیریکٹر کالجز کے آپ لوگ ان تمام رولز کی ببندی کرواتے ہیں جو آپ اس ورک شاپ کے دوران آپ پڑھیں گے بھی پھر یہ پی سی فارمز ہیں اس پہ آپ کر رہا تھا لکچو روگا لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ ڈیفائن کر دوں گا پہلا فہم ہے جس کو PC1 کہتے ہیں یہ ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کہ ڈیورمنٹ پریجیکٹ کی تفصیلات ہوتی ہیں اچھا اب جب PC1 بناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کب نہیں بلکل مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے اچھی اندریزی لکھ رہی ہوتی ہے اور آپ سے زیادہ کون اچھی اندریزی لکھ سکتا ہے تو کیوں کیسے کیوں کیسے اور کب کیوں اور کیسے اس کا جواب دے یعنی آپ نے کوئی چیز پرپوز کر نہیں ہے میں نے لیپورٹری بنانی ہے تو آپ نے اس کی مجواب بیان کرنی ہے کیوں بنا نہیں ہے سٹوڈنٹ بڑھ گئے پہلے اتنے تھے اب اتنے آگئے پھر آپ نے اس کے فوائد بتانی ہے ہم نے اوپر رسکس بھی کیا ہے کہ جی اگر یہ لیپورٹریز بن گئی تو ہم اتنے زیادہ گریجوٹس نکالیں گے زیادہ گریجوٹس نکالیں گے تو یہ یہ فوائد ہوں گے اوٹ کمز اس کے یہ ہوں گے پھر آپ کہیں گے کہ اس بارٹری کو بنانے کے لیے یہ مجھے رسکورٹس درکار ہے بیلڈنگ پورشن ہے وہ آپ بیلڈنگ پورشن ہے اور اکیپنٹ والا پورشن آپ اس کی کاؤسٹن کر دیں اور اس کو گریزی میں ایکسپرین کر دیں پی سی ٹو ہے آپ کبھی اس کو یوز نہیں کریں گے یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کی فیزیبیلیٹی کے لیے ہوتا ہے کہ ایسا نا وہ گورنمنٹ روڈنر پر خرچ کر دے اور پھر آگے اس کو مقاصل اس مون نہ ہو یعنی پی سی ون آپ کے لیے اور پھر پی سی ٹری ہے سمجھیں ایک طرح کہ آپ جو ایکسپرینڈیچر سٹیٹمنٹ بیچتے ہیں اپنے ڈریکٹر ساپ کو یہ آپ کی ایکسپرینڈیچر سٹیٹمنٹ بھی ہے ساتھ ساتھ آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ خرچہ ہوا اور ساتھ آپ نے یہ بھی وہاں ہی لکھنا ہوتا ہے لیکن یہاں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ چالیس لاکھ کا اپنا خرچہ دیکھا ہے تو آپ کہیں گے بیس لاکھ رفے کے ایکسپرینڈ آگیا ہے یہ آپ نے نہیں خرچ کر سکے تو آپ کہیں گے کہ وہ ان پروسس ہے اور پسی فار میں پھر آپ جب بن جائے تو پھر آپ نے ایک برم دلیو تھی ہے کے لیے بلڈنگ بن گئی ہے یا لیبارٹری بن گئی ہے اور اس کا ایکسپرینڈ آگیا اور اس کی لیٹیلز دینے ہوگی ہے اور پسی پانچ جو ہے وہ تقریباً مطلوق ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ نے وہ کیوں کب اور کیسے میں جو آپ نے کیا ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ اس کے یہ ریزرٹس آئیں گے کہ آئیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ ریزرٹس آب ہی رہیں یا نہیں یہ اوپر میں نے کہا تھا فسکل ٹرانسور تو نیچے یہ کیا ہے کہ آپ سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ دو 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 امانے ٹرانسور کرنے stat اس کا مطلب ہے سپنیچی انجازی that must be dealt under the laws یعنی آپ نے جو قانون قائدے جو میں نے بتائیں پنجاب فنانچل روز ٹریلی روز وہ سارے جو ہیں ان پر جو آپ عمل کرنا ہے اس کو اپنی پر آئی ٹی کہتے ہیں یہ جب آپ کی آرڈٹ رپورٹ بجت ہی ہے اور جب آپ کچھ سارے آپ کو بتائیں گے جو آپ کو آرڈٹ پڑھائیں گے جب سارے مرحلیں گزر جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو پھر ریڈر جنرل یہ اپنی اینور رپورٹ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ سیریس فنانشل ریگولیٹیز ہیں جو کی گئی ہیں وہ رپورٹ گوورنر کو بیجتے ہیں اور گوورنر صاحب اس کو اسمبلی میں پیج کر دیتے ہیں اسمبلی پھر ایک کمیٹی بنائی ہوتی ہے انہوں نے آرڈٹ پیروں کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ میمبرز پہ مجتمل ہوتی ہے تو وہ پھر اس کمیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کی پیشی ہوتی ہے اور پھر آپ لوگ وہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی آرڈٹ بھی آپ ڈیل کوئنٹ ٹھیک نہیں آرڈٹ سمجھا نہیں ہے ہمارا ڈیل کوئنٹ یہ ہے یا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آرڈٹ کی ایبزرویشن میں جو انہوں نے خرابیاں بتائی تھی وہ ہم نے دور کر لی ہیں ہمارا ڈیل کوئنٹ ٹھیک ہوتی ہے پبلک پروپٹی جو ہے اس کا مطلب ہے میری سورسز ہون پہ ہی گورنمنٹ جو گورنمنٹ نے ریسورسز گورنمنٹ کے فنڈ سے آئے ہیں یا ان کو ڈونیٹ ہوئے ہیں یا پبلک فنڈ سے آئے ہیں وہ سارے کے سارے پبلک پروپٹی ڈونیشن بھی یہ نہیں پبلک اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ڈونیشن بھی جو ہے وہ پبلک پروپٹی ہے اور جب کیسے ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ اتنا بڑا خرچہ نہیں اٹھا سکتی لیکن اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ مل جائے تو اس کو وہ پھر کلیکشن آف جس میں گھرے ہیں جیسے رنگ روڈ لہور ہے گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی گورنمنٹ کو اس پیسے نہیں دیں تو انہوں نے افتر بیو اگریمنٹ کیا کے لیے آپ کام سبین دے رہتے ہیں آپ جو ہے اس پر سڑک بنا دیں اور پھر اتنے سالوں میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کلیکشن کر لیں گے یہ جو ٹھول دیتے ہیں یا موٹر بے کہلیں موٹر بے جو ہے وہ پھر پرائیویٹ پر پبلک پارٹنرشپ ہو جاتی ہے وہ دوسری بارڈی اس کو بنا دیتی ہے جب اس کے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں اتنید ایک خاص مدد کے لیے وہ کانٹیکٹ ہوگتا ہے تو وہ پھر فار ہو جاتی ہے تب تک وہ لیتے رہتے ہیں پھر ٹیکس ٹیکس جب تک کہ ان کا مانٹ بوری نہ ہو جاتی ہے ری اپروپریشن کا مطلب ہے کہ گرانٹ کے اندر ہی وہ ایک نیٹیلڈی بارکس ہے دوسری اچھے کو کیا کرنے ہی ہے رگریریٹی میں ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ قانون قائدے بغیرے کے ساتھ ہے اس کو کرنا ہے یہ ree Sugliss جب آپ خیریف کرتے ہیں تو آپ روم ناون ریکنی ایکسپنڈیچر کا مطلب ہے جو کبھی کبھی ہو ایک یہ فکس دینچر کا جیسے کیپیٹیل ایکسپنڈیچر کبھی کبھی ہوتا ہے اگرہ ریکنی ایکسپنڈیچر وہ ہے جو بجلی پانی گاز کے بل جو بار بار بیٹھتے ہیں تو پھر اس وقت تک کچھ ری اپروپریشن کے لیے کوئی سیٹ سے اس سیٹ میں پیسہ چل جاتے ہیں پھر اس سیٹ سے اس سیٹ میں پیسہ چل جاتے ہیں تو اس کو پھر وائز اسٹی میرے کہتے ہیں ان کو جب جمع کرتے ہیں اوریجنال بجٹ میں ریونیو کاؤنٹ یو ہے وہ ادر دن جو فکس ایسر کے لیے ادر دن جو جو ٹیکسس ڈیوٹی زر کے لیے جو پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ ریونیو اکاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے ایسر پیچتے ہیں تو ریونیو اکاؤنٹ ہوئے جو آپ ٹیکسس سیویں ٹیکسس اور فیسے ہیں اور سرسلس کے جو فیس لیتے ہیں وہ آرلین ریونیو بغیرہ کٹھا کرتے ہیں سیویں کو سرندر جو ہے اگر پیسے آپ ہی استعمال کر سکیں تو وہ سیونگ ہو جائے گی اور جو آپ اس کو جب آپ ان ٹائم دے دیتے ہیں تو وہ سرڈر کر رہا ہے شدول آف ایسرائز ایکسپنڈیچر میں ایکسپلین کر چکا ہوں شدول آف نیو ایکسپنڈیچر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا شدول آف نیو ایکسپنڈیچر یہ ہے کہ آپ کی کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ریگولر بجٹ کے ذریعے پوری نہیں ہو جاتی جنکہ آپ نئی ضرورتیں کہتے ہیں نئے حالات کہتے ہیں کسی پوس کو کریٹ کرانا ہے آپ نے کوئی ویکل خرید دینی ہے آپ نے بس بس کریدنی ہے آپ ایکسپنڈیچر تو وہ پھر آپ اوریجنل بجٹ میں اس کے ذریعے نہیں اثر کر سکتے جو آپ نے وہ بیجنات ہے اس کا تو ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ایکسپنڈیچر کیا اور فارم میں بزید کروں گا شدول آف نیو ایکسپنڈیچر میں آپ وہی نیک محمون لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ سٹوڈنٹ بڑے دور سے آتے ہیں اور ان کے لئے ٹرانسکورٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے میں آپ اتنے پیسے دیں یا کسی سبجیکٹ میں سٹوڈنٹس بڑھ گئے ہیں تو اس سبجیکٹ ٹیچر کم ہے ٹوکل گرانٹ یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت ایک ابجیکٹ میں یعنی ایک ضرورت تو گورنمنٹ نے فنڈ ہی نہیں کیا ہوتا اسیمبلی میں آپ کے پاس اس کے پیسے ہی نہیں ہوتے آپ یاد رکھیں کہ ری اپروپریئیشن جو ہے وہ صرف وہاں موجود ہوں حرض کریں آپ کے پاس آپ خود اپنے پیسوں میں ادھر ادھر ایڈزاب ایکاؤنٹ سے نکال کے اس ضرورت کے لئے پیسے دے سکتے ہیں لیکن اس میں پہلے کوئی فنڈنگ نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس کو لیگل کرنے کے لئے آپ کہیں گے کہ ہمیں چالیس ہزار روپے کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس مختلف ایڈ سے ہم ری اپروپریئیٹ کرنے ہیں کر سکتے ہیں مگر کیونکہ اس سبجیکٹ کو فنڈ نہیں کیا گیا آپ ہمیں سور پے کی ٹوکن گرانٹ دے دیں وہ جو ٹوکن گرانٹ ہے وہ پورے پسیجر کو لیگلائز کر دیتی ہے دیریکٹر ایڈیوکیشن تر ضرور پہنچ رہا ہے آپ وہاں سے حاصل کر دیا کریں ہر سار اور نہ بھی ہو تو اس والے کو سبھال کے رکھیں ڈیٹے یہی ہوتی ہیں جو کہ اس میں لکھی ہوئی ہیں پری بجٹ کنسٹیشن میٹنگ کی میں بات آپ سے کر چکا ہوں اس کا کیا کتنا فائدہ ہے یہ نومبر سے دسمبر تک ہوتی ہے پانچ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو سمیشن اپ پرپوزل سوار شیڈول اف نیو اکسپنڈیچر ہے یعنی کوئی بھی جو نئی پوسٹ کی کریئیشن ہے یا کوئی گاڑی کو خریدنا ہے یا کوئی کسی اکپنڈ کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ پرپوزل جو ہے اب آگے جا کے جب بنائیں گے تو پھر میں آپ کو اس سے باوزید بات کروں گا کٹ آف ڈیٹ یاد رکھیں تھٹیت نومبر کیونکہ یہ دسمبر تک بھی پہنچ دیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں اس کو پرسو کریں اس کے بعد آجائیں نو نمبر پہ وہ اپنے اگلے سال کا بجٹ جو پیچ کرنا آتا ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ فس جنوری ہوتی ہے اس کے آگے فارمز بھی لکھے ہوئے ہیں بی ایم ٹو اور بی ایم ٹری یعنی آپ کے جو اسپنڈیچر کے اسٹی میٹ ہے وہ آپ کے لیے ڈیٹ ہے فس جنوری اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یارہ نمبر ہے آپ دیکھیں تو آپ سیکنڈ ایک سینڈ سرنڈر بھیجتے ہیں تھرٹی فرس مارچ تک جو کے روائز اسٹی میٹس ہوتے ہیں اس سال کے جس فنانشل یر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے روائے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سب ریئے پروکریشن ڈی کام فار ہوتی ہیں ڈریکٹر پبلک انسٹکشن اور آپ کی کس طرح کی یہ ہے رسید آپ کی نان ٹیکس ریٹیز ڈیٹیوشن پیس تو یہاں بھی آپ نان ٹیکس رسیڈ دیکھیں چار نمبر کولم دیکھیں تو ڈیٹیل اپڈک کوڈ ہے یہ بھی آپ اب ذرا آپ دھیان سے سنیے کہ آپ ایک رسیڈ سٹیٹمنٹ ہر مہینے ڈریکٹر اڈیوکیشن کو بیجتے ہیں وہ رسیڈ سٹیٹمنٹ جو آپ ڈریکٹر اڈیوکیشن کو بیجتے ہیں وہ پگرسیب ہوتی ہے یعنی اگر آپ سبتمبر کی مہینے کی بیج رہے ہیں تو اس میں جو جولائی اور اگست میں جو رسیڈ کلیکٹ ہوئی ہے وہ بھی کاؤنٹ فار ہوئی ہو چنانچہ یہ جو بجٹ بنانا ہے انہی سٹیٹمنٹ سے ایک کاپی ورک ہے آپ ڈیٹیل اپڈک کوڈ چار نمبر پہ وہاں سے لے کے آپ لکھتے ہیں جو کہ ہے اور پھر پانچ نمبر کولم میں ڈیٹیل اپڈک ڈسکریپشن ڈسکریپشن ڈیٹیل اپڈک ڈسکریپشن جو ہے وہ آپ نے یعنی ڈیوشن فیس پرس کر لیں آپ نے یہاں پہ پانچ نمبر کولن میں ڈیوشن فیس لکھ دیا ہے جو آپ ڈسیٹ سٹیٹمنٹ بھیج رہے ہیں اس کو بھی آپ یہ ہی لکھ رہے ہیں چھے نمبر کولن میں ڈسکریپشن اب ہم بجٹ بنا رہے ہیں اکیس بھائی کا اور ہمیں ایکچوال رسیٹ چھے نمبر کولن میں کون سی لکھنی ہے ہم بیس اکیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اکیس بھائیس کا بجٹ بنا رہے ہیں مہینہ مارچ کا ہے چھے نمبر کولن میں اور مارچ کا ہے تو ہمیں پورے سال کی رسیٹس کا نہیں پتا کہ اس سال کتنی رسیٹس ہوگی اس سال سے مراد جس سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ایک سال پہلے والے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلے سال کا بجٹ بنانا ہوتا ہے اور مارچ کے مہینے میں میں پورے سال کی رسیٹس کا پتا نہیں ہوتا کہ کتنی آئیں گی ہمیں اندازے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے چھے نمبر کولن میں آپ نے اس سے پچھلے سال کی رسیٹس جو آئی تھی دوہزار انیس بیس کی وہ آپ نے لکھنی ہے اب یہ ہے کہ آپ نے جو ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ ایک دم بنانا پہ ہوتا ہے تو ہاتھ پائر پھول جاتے ہیں کہ کلرک کدھر ہے کلرک کدھر ہے تو آپ نے جو رسیٹس ٹیٹمنٹس ڈریکٹر ایڈوکیشن کو بیج دی ہیں وہ آپ نے اس کی ایکسل کوپی ہے اپنے وٹس ایپ میں رکھ لیں موبائل میں موبائل میں نہیں رکھنا چاہتے تو لیپ ٹاپ میں رکھ لیں کمپیوٹر پہ وہ آپ کے پاس وٹس ایپ میں تو ضرور ہونی چاہیے اب آپ نے دینا ہے ایکسل رسیٹس دوہزار انیس دوہزار بیس ایک دم آگیا آپ کو کہ یہ ابھی تک نہیں گیا کلرک آپ کہا کہ کسی کی ڈیپ ہو گئی ہے گم گیا ہے تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو نکالیں جون دوہزار بیس کی سٹیٹمنٹ کو تو اس سے اس میں ایماؤنٹ بھر دیں کپیوٹر کے سارا اور اگر فرس کرنے کلرک ہے وہ بنا کے لے آیا ہے اور آپ اپنے پھر بھی آپ اپنے پاس جو اپنے سنبھال کے لکھی یہ جون کی ایکسل رسیٹس اس سے چک کریں کہ چھے نمبر کولم اس نے صحیح پیل کیا ہے چھے نمبر کولم میں ایکسل رسیٹس بجٹ ایک سال آگے کا بن رہا ہے ایکسل رسیٹ ایک سال پیچھے کی دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں یہ ہم بیج رہے ہیں بجٹ اور کہاں سے ہم اس نوڈ کر رہے ہیں جون ٹونٹی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نے نکالی اور اس سے ہم نے چک کیا کہ کلرک نے صحیح بنایا ہے اسلام علیکم سر سر کائنڈلی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہ ذرا ریپیٹ کر دیں یہ چھے نمبر کولم والا پوائنٹ دوبارہ دیکھیں جب ہم بجٹ بناتے ہیں نا تو بجٹ ہم ایک سال پہلے ہی بنانا شروع کرتے ہیں یا کچھ مہینے پہلے ہی بنی فرض کریں ہم اگلے سال کا بجٹ بنا رہے ہیں تو ہم اب اب بنانا شروع کر دیں گے نا اس سال تو اس سال جب مارچ میں ہم نے ریسید کا بجٹ بیجنا ہے تو ہمیں تو اس سال کتنی کلیکشن ہو جائے گی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اب یہ مارچ رہتا ہے اپریل رہتا ہے مئی رہتا ہے جون میں رہتا ہے اور ہم نے وہ سٹیٹمنٹ بیجتی ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ یہ جو چھے نمبر کولم ہیں جو ایکشل ریسید پچھلے سال کی پھر وہ کہتا ہے آپ دے دیں جو آپ کے پاس ایکاؤنٹس اویلیبل ہے ایک سال میں ہم 20-20 میں بنا رہے ہیں 21-22 کا بجٹ مگر کیونکہ مارچ میں بنا رہے ہیں ریسیٹس کا بجٹ ہمارے پاس مارچ سے جون ابھی آنے ہیں اس لیے ہمیں پچھلے سال کی دینی پڑے گی ریسیٹس ایکشوال پچھلے سال کی جو ایکشل ریسیٹ ہے میں نے یہ ارز کیا ہے کہ آپ ہر مہینے دیریکٹر ایڈوکیشن کو ریسیٹ اور ایکسپڈیچر سٹیٹمنٹ بنا کے بیٹھتے ہیں وہ ریسیٹ اور ایکسپڈیچر سٹیٹمنٹ ایکشوال ہوتی ہے وہ ریسیٹ اور ایکشوال سٹیٹمنٹ پوگریسیو ہوتی ہے اس میں جس مہینے کے آپ بنا کے بیٹھتے ہیں اس سے پچھلے مہینوں کی ریسیٹ بھی شامل ہوتی ہے جس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ سبھالتے ہی جلے جائیں تو آپ کلرک کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور نہ بھی ہو تو اس کو بڑھ سکتے ہیں مثلاً اب چھے نمبر کولم ہے ایکچوال ریسیٹ پچھلے سال کی آپ نے پچھلے سال کے جون کی جو ڈریکٹر ایڈوکیشن کو ریسیٹ کی کلیکشن کی سٹیٹمنٹ بھیجی ہے اس سے آپ فکر نکالیں اور چھے نمبر میں ڈال دیں یعنی کوئی آپ کو خاص اس میں میند نہیں ہے اب بتائیں یہ آپ کو آگیا چھے نمبر کولم سمجھیں سات نمبر جو کولم ہے سر جی جی آپ نے یہ کہا ہے نا کہ جو ہمارے پاس پروگریسیو ہے وہ اسی منت کی ہے اور اس میں ہمارے پاس پچھلی بھی ساری موجود ہوتی ہیں یہ ہی بتا رہے ہیں نا جی میں بتا رہا ہوں آپ جو ریسیٹ یا اسپیڈیچر سٹیٹمنٹ بھیجتی ہیں ڈریکٹر ایڈوکیشن جی سر اور اس میں چھے نمبر کولم میں جو ہے اس کے اندر پچھلے سال کا بھی سارا ریکارڈ جو پچھلی ہیں وہ ہمارا موجود ہوتا ہے کی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جون کی سٹیٹمنٹ آپ ریسیٹ بھیجتی ہیں نا جی سر وہ آخری مہینہ ہوتا ہے جی سر اس میں سارا ریسیٹ کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو ہمارے پچھلی جی سر ویٹس ایپ میں یا کہیں پہ سب آل کے رکھیں گے تو اس سے آپ یہ فگر نکال لیں جون کے مہینے میں جو ٹوٹل ریسیٹ سے آپ نے ریپورٹ کی ہیں ڈریکٹر ایڈوکیشن کو کچھ یہ نمبر کولا ہے آپ صحیح آپ سمجھ گئی ہیں جی سر سمجھ گئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ اگر آپ اپنے موبائل میں رکھیں گی اگر آپ سمارٹ پون یوز کرتی ہیں تو جگہ تو وہ زیادہ گھیڑتا نہیں نہیں لیکن وہ اتنی یوسفل چیز ہے کہ جس وقت ڈریکٹر پوچھے اسے کوئی اوپر سے پوچھے آپ وہی سے آپ نکالیں اس کو اور دینے اسے اور کوئی کوئی ڈاکومنٹ کنسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کیونکہ یہ بڑی منت سے بنی ہوتی ہے جب بنتی ہے اب ساتوہ نمبر کولم جو ہے وہ ایکچول ریسیٹس اب میں نے پھر اس کی بتائی ہے جسٹیویکیشن کہ ریسیٹ کا بجٹ مارچ میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ چار مہینے کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تو پھر ہم نے سات نمبر کولم میں پچھلے سال آخری چار مہینوں کا چار مہینوں کا اور آٹھ نمبر کولم میں آپ نے چار مہینوں کا اس سال کی یعنی آپ مارچ فرنوری تک جولائی سے فیبری تک ہوں مارچ میں تو آپ بیج رہے ہیں تو آٹھ نمبر کولم میں فیبری کی جو اسے سیڈ سٹیٹمنٹ آپ نے بیجی ہے اس سال کی دریکٹر ایچوکیشن سے فیبری کی اس میں جو فگر ہے وہ یہ آٹھ نمبر کولم میں آپ کے پاس کی بہت اچھا ٹیچر ہے جو کہ ایکسل کی لنکنگ کر لیتا ہے وہ اور بھی اچھا ہے لیکن اتنا سیمپل سا یہ معاملہ ہے جسے ہمیں کلرک ہمیں بڑا کر کے بتاتے ہیں یعنی آٹھ نمبر کولم فیل ہوگا اس سال کا جس سال میں ہم بجیٹ میں آ رہے ہیں آٹھ مہینے کا ریسیٹ کا بجیٹ بان رہا ہے فیبری کی سٹیٹمنٹ سے آٹھ نمبر کولم فیل ہو جائے گا فیبری کی سٹیٹمنٹ یہ دو کولم جنگ کی سٹیٹمنٹ ساتھ پیل ہو جائے گا نو نمبر اب کولم جو ہے وہ تو جمع ہے ساتھ ویں اور آٹھ ویں یعنی چار مہینے کی پچھلے سال کی آٹھ مہینے کی جمع کریں گے تو نو نمبر میں جواب آ جائے گا کہ پرابی بل اتنی کلیکٹن ہوگی اس کے بعد دسوں جو ہے وہ کولم ہے بجیٹ اسٹی میٹس اس سال کے تو بجیٹ اسٹی میٹس سال کے جو ہیں وہ پھر وہی جو آپ سٹیٹمنٹ بیٹھتی ہیں اس کا اگر لیفٹ میں پہلا کولم دیکھیں تو وہ بجیٹ اسٹی میٹس کا ہی ہو رہا ہے وہ یہاں برد ہے یہ بھی کافی ورک ہے اب آگیا جناب یارہ نمبر کولم کہ ہم نے اگلے سال کے لیے کیا پرپوز کریں اگلے سال کے لیے ہم نے جو پرپوز کر رہا ہے بجیٹ وہ تو نو نمبر کولم کو دیکھیں تو آپ کو انتازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماری اتنی ریسیٹ ہوگی پرابیور کلیکشن نو میں تو اس پہ آپ تھوڑا اضافہ کر کے بھنا سب سے آپ یارہ نمبر کولم میں پھل کر دیں اور بارہ اور تیرہ نمبر کولم جو ہے وہ اسی پرسنٹیج سے آپ بڑھا دیں ان کو اس پرسنٹیج سے آپ کی ریسیٹ کر رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ تیرہ کولم ہے مگر اس میں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ کولم ہے وہ چھے سے نو تک ہے تو یہ ہمارا ریسیٹ کا بجٹ بن گیا پھر بھی اگر بھول جائیں تو اس بجٹ کار سرکولر کے ادھر دیکھیں آپ کو دیکھیں اس پرام کے نیچے تو یہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے اس پرام کے نیچے انسٹرکشن فر فلنگ بی ام ون فارم انیس پیج یہاں سے دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دے گی یہ جو کلانیکل سٹاف ہے یہ آپ کو مشکل کر کے بتاتا ہے چیزوں کا اتنا سا بی بجٹ ہے اور یہ اس کا بیک پیج یہ ایک ایک تین اب میں وہ ذہرا ریکنسیلیشن اور اس کا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں پہلے ساتھ کالم تو وہی ہیں جو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ریڈیو کوڈ ہے گرانٹ نمبر ہے سب ڈیڈیڈ فرمشن ہے ہمیں بجٹ بنا رہے ہیں سپنسے اور ڈانسلحیشن پیدری ٹیڈریٹرنی چیو دییڈ آ جائیں گی پی پیش پیش سپیشل پی چار جلاؤنس پی سپیشل پی چار جلاؤنس سارے یہ سب کچھ ہوئے اس پی آ جائے گا نانسلی سپنسے دیجئے آ جائے گا پانی کیا جو گیا ہے اب امپلائی ریلیٹی سپنسز پی ایک مہار بزردار چیز ہے کہ دس نمبر میں پوسٹ جیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ بیسک پیسکیل کیا ہے ایک سے لے کے بیس تک پیسکیل کے جو لوگ ہیں کتنی پوسٹیں ہیں میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں یہ تو مجودہ سال کے ہے اور آپ کے پاس بجٹ آیا ہوا ہے اس بجٹ میں پوسٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں اب آپ ایک جیاز رکھیں چیز مطلب اسے کنیکٹڈ چیز جو ہے جیسے یہ اور بھی بنا نہ آسان ہے آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سیلری پی ہوتی ہے ڈیریکٹ جاتی ہے آپ کے امپلائیز کے اکانٹس میں وہ کس پیسکیل پہ جاتی ہے کس پیسکیل پہ جاتی ہے کہ آپ لوگ جو فنسپل سہبار ہیں وہ ایک چینج فیٹ کرتے ہیں ٹو دی اے جی آفیس نیا سٹاف آ جائے کوئی پیرڈ الانسز چینج ہو جائے اس کے لیے مختلف فارمز ہے جب آپ ان فارمز کو بڑھتے ہیں تو آپ نے جب ان کو فارمز پیچھتے ہیں تو پھر آپ نے وہی ساری ڈیٹیل کا ایک ریجسٹر بنانا ہے جس میں کے پوست کا پوڈ اس کا پیروڈ نمبر اس بندے کا جنڈر تو آئی جائے گا اس بندے کی تنخواہ اس بندے کا بینک کے کاؤں ساری چیزیں اس میں آنا وہ جو امپلائیز ریجسٹر ہے جب آپ کو پیروڈ ریجسٹر آتا ہے میں آکے جا کے پتاؤں گا پیروڈ سمری آتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا وہی سے وہ چیزیں اٹھائیں گریڈ وائز اور یہاں پہ دلچکت نمبرہ پوست کو آپ بجٹ سے اٹھا گئے یہاں درج کر سکتے ہیں اور پھر ہے دس نمبر کالن میں بھی جس سال کا بجٹ بنا رہی ہیں یعنی مجودہ سال کی پوستیں دینی بجٹ سے اور جس سال آپ بجٹ بنا رہی ہیں اس میں اگر کوئی اضافہ ہے تو وہ لکھ دیں آمدور پہ اضافہ ہوتا نہیں یہی پوستیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں جس نمبر کالن کے پہلے اجسے میں اب اس لئے میں بھی وہی آیا ہے ہاں دیکھیں کیسے جارہ نمبر کالن میں ایکچول اکسپنڈنچر پچھلے سال اب یہاں کیا ہے وہاں پہ ہم نے مارک میں بجٹ بینا تھا یہاں پہ ہمیں جنوری میں بجٹ بینا ہے پھر ہمارا ہمارا جو یاروہ کولم ہے جس طرح ایکچول سیڈ ہم نے بتائی تھی نا دو ہزار اندیس کی رسیڈ سٹیٹمنٹ جو ڈیریکٹر صاحب کو جاتی ہے اب پھر آپ اپنی سٹیٹمنٹ نکالیں اور وہاں پہ جو جون کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو ایکچول اکسپنڈیچر ہے وہ یاروہ نمبر کالن میں تجھ کر رہے ہیں اور اپنی آگے لائے ہیں تو اس سے چک کریں پراوس ٹیلی کریں اس کے بعد چونکہ یہ بجٹ دسمبر میں جاتا ہے جنبی تک وہاں ہونا چاہیے تو آپ کے پاس جلائی اور نومبر تک کیا ہے اس پرمیشن صرف موجود ہوتی ہے آپ نے بارہ نمبر کالن میں 2019-2020 کے آٹھ پہ ہی نیج ہوئے ہیں ان کا جو خرچہ ہوا ہے جنبی جولائی سے فروری تک جو فروری 2019-2020 کی ایکسپنڈیچر سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو ایکسپنڈیچر آپ نے دکھایا ہے ڈیریکٹر کو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے جنبی یہ last eight سب کی پریویس ایر ہے آٹھ میں انہیں ہنتے جلائی ساری مومبر ٹو مومبر ٹو جون یہ آگے ایکسپنڈیچر سر پلیس تھوڑا سا آواز امچی کر دیں آواز کم آرہی ہے آپ جی سر بہت آہستار یہ بہت غور غور سے سن رہی ہوں میں تو موسیقی 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 آپ اپنی آواز دیکھیں آپ اپنی آواز دیکھیں اپنے آستانہ کی ہو اگر آپ اپنی لیپ ٹاپ پہ ہے یا اس میں موبائل میں ہیں سر آپ بلکل ٹھیک آگئی ہے آگئی ہے ٹھیک بلکل سر آگئی ہے سر تھوڑا پاس ہو کے بولیں گی تھوڑا بیٹے آپ کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا اچھا اب اب ہم جناب دس میں پھر اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے بجٹ بیجنا ہوتا ہے جنوی میں آگئے ڈیریکٹر صاحب نے آگئے کر دینا ہوتا ہے تو یارہ نمبر کالوم میں پھر ایکچول ایکسپینٹش آئے گا پچھلے سال کا اور آپ نے جون کی جو سٹیٹمنٹ بیجی ہوئی ہے اور جو آپ میرے کہنے پہ اپنے موبائل میں بھی رکھ رہی ہیں اس سے چیک کریں چیک کر کے یارہ نمبر کالوم پھل کر دیں بارہ نمبر جو کالوم ہے وہ پچھلے سال کے آٹھ مہینوں کا ہے یعنی آٹھ مہینوں کا مطلب ہے کہ نمبر سے لے کے جون تک کا تو آپ جو جون کی ایکسپینٹشن کی سٹیٹمنٹ ہے جنوی سے جون تک کا نکال کے وہ اس میں آپ بردیں اور جو تیرہ نمبر کالوم ہے وہ اسی سال کے چار مہینوں کا مانگ رہا ہے جو کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر تک کا مانگ رہا ہے تو اکتوبر کی ایکسپینٹشن سٹیٹمنٹ جو آپ نے بھیجی ہوئی ہے وہ اس کا دکھا ہے تیرہ نمبر کالوم ہے ہے یہ سارا کاپی ویٹ اب اگر آپ یہ آٹھ اور چار مہینے کو اسپینٹشن کو جمع کریں گے تو چودہ نمبر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اندازن اتنا ہمارا خرچہ ہوگا چودہ نمبر کالوم میں ان دونوں کالوموں کو جمع کر رہا ہے پتہ نمبر کالوم میں تو بجت اسٹی میٹ فور اس سال میں آپ بنا رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ جو سٹیٹمنٹ بھیجتی ہیں اس کی لیفٹ سائٹ پہ پہلے بجت ہوتا ہے پہلا کالوم ہی بجت کا ہوتا ہے وہاں سے بجت لے کے ہر اپجٹ کے گینسیاں لکھتے ہیں پنترہ نمبر کالوم میں وہ پرنٹڈ بجت جو آپ کو آیا ہوتا ہے وہ لکھ دیں گے آپ سولہ نمبر کالوم پہ اب آپ نے جو چودہ نمبر کالوم پہ اور پتہ نمبر کالوم پہ غور کریں تو ان کے حساب سے آپ پرپوز کر دیں بجت اسٹی میٹ سولہ میں اور پھر اس اس میں ریزنیبل آپ میں آپ نیچے کالوم پہ ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کیا کیا اس میں شامل کرنا ہے وہ شامل کر کے اگلے دو سال میں لکھتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل انسکشن ڈیچے ڈیٹیل ڈیٹیل ساتھ کالوم تو وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ نے ہر جگہ ایک ہی چیز لکھنی ہے پھر کرنی ہے اب یہاں پہ آٹھ نمبر کالوم میں آپ نے ہر ایمپلائی کا نام لکھنا ہے نو میں ڈیزگنیشن لکھنا ہے دس میں پرساندر نمبر لکھنا ہے یارہ نمبر میں بیسک پیس کے لکھنا ہے بارہ نمبر میں مہل فیمیل لکھنا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ جو ریجسٹر جو آپ موٹا موٹا ریجسٹر آپ سمجھتی ہوں گی اس کو ایک ایسے ایکسل شیٹ ہے جس میں کہ تمام لوگوں کے یہ آپ درج کرتے ہیں کیونکہ یہ ایجی سے سمری بن کے آتی ہے اور یہ سارا کچھ اس سمری میں بھی درج ہوتا ہے تو اس سمری کو نکالنے اور اس سے یہ کالوم آٹھ سے بارہ تک فیل کرنے بڑکہ تیرہ تک بھی جولائی کی جو سٹیٹمنٹ آئی گی آپ کو اگر آپ گئے کلٹ نے نہیں بھی ریجسٹر میں درج کیا تو اس سٹیٹمنٹ سے ہی یہ سارے کالوم مل جائیں گے اور ہر بندے کی بیسک پہ اس میں ہوگی آپ نے اپنا ریجسٹر بنوایا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسل میں ریجسٹر ہوگا ایکسل شیٹ آپ کے پاس ہوگی یہ آپ کا گرد بنائے گا وہ کاپی پیس کر لے گا اس فارم سے یہ سارے یعنی نیم ڈیزگنیشن پرسانڈل نمبر پیسک پیسکیل میل یا فی میل اور یکم جلائی کو جو تنخواہ ہے اور اس یکم جلائی کی تنخواہ کی منعات پہ پورے بارہ منہ کی کتنی تنخواہ بنتی ہے تیس جو نمبر چودہ نمبر کالوں میں وہ آ جائے گی بارہ سے ذرب کھا جائے گی نمبر تنخواہ جلائی والی دیویوں کا مسئلہ ہے کہ دیویوں کو ایکسل سکھنا ہی پڑتا ہے پندرہ نمبر جو کالوں میں وہ ہے ریٹ آف انکلیمنٹ وہ آپ سکیلوں سے دیکھیں ہر ایک سکیل کا ریٹ آف انکلیمنٹ ہے وہ پندرہ نمبر میں کالوں میں لکھ دیں انکلیمنٹ جو ملتی ہے وہ دسمبر سے لے کے جون تک ملتی ہے یعنی ساتھ میں ہی نیکی ملتی ہے تو انکلیمنٹ کے وہ جو ریٹ آف انکلیمنٹ اس کو ساتھ سے سولہ کالوں میں ضرب دے دیں جب آپ ضرب دیں گے تو وہ امانٹ آ جائے گی جو انکلیمنٹ کی وجہ سے اضافی دینی ہے یعنی سولہ نمبر کالوں اور چودہ نمبر کالوں کو آپس میں جمع کریں تو آپ کا جواب آ جائے گا ٹوٹل انکلیمنٹ کتنی لگے گی ہر بندے کے گینسٹ آ جائے گا پھر نیچے گرینڈ ٹوٹل آ جائے گا اس میں مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی آپ کو کوئی پرابلم ہے اس میں تو بتائیں یہ نا سوچیں کہ یہ کلرک کا کام ہے یہ آپ ہی کا کام ہے پھر آگے چلتے یہ جو ملتے ہیں پھر ہر پوسٹ کے لیے اور نام جو جو وہ لانسیز دے رہا ہے یہ اسی ریجسٹر سے پیروڈ ریجسٹر سے نکلیں جو آپ نے پنایا ہوتا ہے یہ آپ پھل کرویں آپ کا وہ بجٹ بن گیا انکریمنٹ پلس اوریجنل سلری پلس اللہنسس اب ہے پرپوزل فار شیڈول آف نیو ایکسپنڈیچر پوزل فار شیڈول آف نیو ایکسپنڈیچر یہ ہے وہ ایسے نہیں جو کہ آپ نے بیجنی ہوتی ہے جو کہ آپ نے بیجنی ہوتی ہے کوئی نئی پوسٹ کرانی ہو کوئی ویکل لینی ہو کوئی اور خرچہ اکسرا ارڈنری کرنا ہو تو یہ آپ نے یہ لے گالنے ہوتی ہے تو آپ نے جتنی پوسٹک لانے ہیں وہ وہ آپ لکھ دیں ڈیٹیلڈ ابجیکٹ اس میں آپ کو دس نمبر کولم میں اگزیسٹنگ سنکشن سٹینٹ آف دی پوسٹ لکھنی پڑے گی کہ پہلے کتنی پوسٹ ہیں آپ کے پاس اور اس کے بعد جو اس کی تنخواہ ہے سکیل کے ساتھ آپ کو لکھنی پڑے گی اس پوسٹ اب آپ کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ کس نے لگنا ہے کوئی کم سروس والے نے لگنا ہے کوئی زیادہ سروس والے نے لگنا ہے کس نے لگنا ہے آپ کو نہیں پتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیسکیل کے منیمم اور میکسیمم کو آپس میں جمع کریں دو پہ تقسیم کریں تو مین نکل آئے گا اس سکیل کا اس میں اللونسز کو جمع کریں جو کہ آپ کے پیرول ریجسٹر میں موجود ہیں جو آپ نے بنایا یا ای جی سے جو سیلری سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو آپ کا وہ خرچہ آپ کو بتا جائے گا اس کی سیلری کتنی ہے تو چودہ نمبر کولم میں آپ فنانشل امپیکٹ لکھ دیں جو نان سیلری آئیٹیمز ہیں مثلا ویکل شرکل وہ چودہ نمبر وہ بھی نان سیلری والے کولم میں لکھ دیں چودہ نمبر کولم میں فنانشل امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پیسے کتنے آپ کو چاہیے ہوں گے پندرہ نمبر کولم میں یہ آپ کو ایک ساتھ ایک ان ایکسر ٹائپ لگانا پڑے گا لکھے کی کیوں آپ کو یہ پوسٹ چاہیے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے وے کر لے رہے ہیں تو وے کر کی جسٹیفیکیشن کیا ہے وہ آپ جسٹیفیکیشن لکھ لیں سولہ نمبر کولم میں پچھلے تین سال میں اگر آپ نے کوئی پوسٹ اپروو کر رہی ہیں تو وہ ساروں کی ڈیٹیل لکھ دیں اور انیس نمبر کولم میں اگلے دو سال جو آپ مانگنے جا رہے ہیں ان کا خرچہ اگلے دو سالوں میں کیا وہ لکھ دیں یہ آپ کا مکمل ہوگی ایسا نہیں اور یہ ساتھ فارم انتیس ہے جو کہ جو کہ اگر آپ بھول جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کس طرح آپ نے برنا ہے اب آجائیں پیج تھرٹی ون پہ ری اپروپرییشن سے جو ہیں اس کی پروپوزل بھیجنی پڑتی ہے ڈیریکٹر ایڈیوکیشن کرو اس سے بھی اوپر جاتی ہے پہلے ساتھ کالم تو وہی ہیں جو کہ آٹھوہ کالم بھیجنی پڑتی ہے آٹھ سے دس کالم ہے یہ کالم وہ کالم ہے پیج 31 پہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں ری اپنی ضرورتوں کا سرنو تائین کرنا تو وہی ہیں آٹھ کالم ہے جس میں آپ کو پیسے چاہیے اور کس قسم کی سپریمن چاہیے اگر سارے کے سارے پیسے چاہیے تو وہ ریگلر ہوگی دس نمبر کال میں دیکھ ٹوکن چاہیے یعنی آپ باقی بجٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ریوائز بجٹ ہے اس میں آپ سیلوری کے پیسے بچے ہوئے ہیں وہ بھی ری اپروپرییٹ کرا سکتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ جو سیلوری کے پیسے آپ کے پاس بجٹ ہوئے ہیں آپ وہ بھی پہلے ساتھ کالم وہی ہیں آٹھویں اپجیک کوڈ ہے نوہ اپجیک ڈسکرپشن ہے دسویں کالم میں آپ نے اس سال کے جو آپ کو بجٹ ہے اس ہی سال میں آپ کرا رہی ہیں نا ری اپروپری ہے شاکر ایکسس ان سرنڈر میں ریوائز بجٹ آپ بیجٹ بیجٹ اوریجنل بجٹ آپ کو آیا وہ دس نمبر کالم میں لکھ دینا آپ کافی کرنی ہے وہی سے یارہ نمبر کالم میں آپ لکھ نا ہے جو آپ ڈیریکٹر لیجوکیشن لیول پہ ڈی پی آئی لیول پہ جو آپ ری اپروپری شن کراتی رہی ہیں وہ یارہ نمبر کالم میں لکھ دینا بارہ نمبر کالم میں اگر آپ نے کوئی اف ڈی سے کرائی ہوئی ہے تو وہ لکھ جائیں اور یہ ساری یعنی دس سے دس سے لے کے تیرا نمبر کالم تک سارے کو جمع کر لیا تیرا نمبر کالم میں اوریجنل بڈرل جب آپ نے میک میں سے کرای ہے کوئی اف ڈی سے کرای ہے سب کو جب آپ اوریجنل بجٹ میں جمع کریں گے تو یہ وہ آ جائے گی آپ کی جو موڈی بجٹ آ جائے گا موڈی بجٹ کہتے ہیں کہ اس میں جو چینجل آپ نے کرائی ہیں پورے سال میں وہ آ جائے گا اس کے بعد آٹھ مینے سال کے اور چار مینے پچھلے سال کے وہ ہی آگیا جو اور سولہ نمبر کالنم میں اس کو جمع کر دیں سترہ نمبر کالنم میں کوئی آپ نے سپریمنٹری لیئے تو وہ لکھ دیں یہ سارا آپ کا بجٹ کنٹرول ریجسٹر میں سارا درج ہوتا ہے آٹھ آٹھارا نمبر کالنم میں جو آپ نے انتازہ لگایا آپ نے لکھ دین ہے اور انیس بیس میں ایک میں آپ نے ایک سیونگ لکھ دین ہے سیونگ سے پیسے جہا ایک سیونگ سیونگ سر بہت شکریہ بہت انفارمیٹیو لیکچر تھا لیکن سر بزاری یہ ہے کہ اے کاش جس طرح آپ نے ایم پی دی میں لیکچر دیا ہم نے وہ بھی لیکچر سنے ہیں اور آپ سے لیے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ہمیں بہت کچھ سمجھایا تھا کہ یہ جو فارم ہے سر یہ جس طرح آپ نے وہ چھ نمبر کال کس طرح ہم کچھ کرنا ہے نا مثلا وہ سارا آپ نے یہ جو بجٹ آپ کے پاس ایک آگیا ہے میشہ کے لیے ایک یہ بجٹ کال سرکولر کہ اس کو فارم کو ہی آپ پڑھیں گے نا تو اتنا سیل اکس پیلنیٹری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکل سسٹم کی بات کریں گے تو پھر ہم ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ خود خران ہوں گے کہ یہ کتنا آسان ہے جی جی جو آپ روز مالا کی ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں نا وہ کافی ہے اس کے لئے کہ اگر آپ اس کو ریکارڈ اپنے پاس رکھیں کتنا اس کی جو سافٹ کپی ہے وہ اتنی کم اس کی ہوتی ہے کہ آپ اتنی آسانی سے اس کو رکھ سکتی ہیں کہ اس میں کوئی مشیو نہیں ہوتا یا کوئی بھی خرچہ کرنے کے لیے ہمیں دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے بجٹ ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بجٹ ہے بجٹ کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کیا ہمیں سینکشن کرنے کا اختیار ہے وہ آپ کو ڈیلیگیشن سے ملے گا اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کیا پرکورمنٹ رولز کے تحت ہمیں پرکور کرنے کا اختیار ہے اس کے بعد ہم پھر باقی کام شروع کرتے ہیں اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیلیگیشن آف پینینشل ڈرائنگ ڈیسبرسنگ آفیسز کو پاورز دی گئی ہیں وہ ڈرائنگ ڈیسبرسنگ آفیسز کو چار کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے اوپر جو کیٹیگری ہے وہ آفیسر ان کیٹیگری ون کی ہے آفیسر ان کیٹیگری ون وہ ہیں جو آپ کو چار پیچ پر فرس شیڈول نظر آرہا ہے آپ کو پارٹ ون اس کا پارٹ ون میں ایک لمبی سی لسٹ دی ہوئی ہے جو کیٹیگری ون آفیسز کی ہے کیٹیگری ون آفیسر کا کریٹیریہ یہ ہے کہ کیٹیگری ون کا آفیسر ہونے کے لیے اس شیڈول میں نام ہونا ضروری ہے جنہی اس کا سکیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اگر اس لسٹ میں نام ہوگا تو پھر وہ کیٹیگری ون کا آفیسر ہوگا تو ایڈوکیشن ڈپارمنٹ میں پھر کیٹیگری ون کے آفیسران کیٹیگری ون کا نام ہے ایک تو ہیڈز آف اٹی آئی دپارمنٹ کا نام ہے اور ڈی پی آئی ساپ آپ کے ہیڈز آف اٹی آئی دپارمنٹ ہیں تو وہ پھر کیٹیگری ون کے آفیسر ہے پھر اگر آپ آجیں نیچے تو ڈریکٹر ایڈوکیشن کا بھی نام ہوگی ہے اسی شیڈول میں سیون اے پہ ڈریکٹر ایڈوکیشن کالجز ہے یعنی آپ کے میک میں کے دو آفیسر جو آپ کے لائن ان لائن ہیں ڈریکٹر ایڈوکیشن بھی کیٹیگری ون کے آفیسر ہیں اور ڈی پی آئی ساپ بھی کیٹیگری ون کے آفیسر ہیں اس کے بعد پہ پانچ پہ ہی کیٹیگری ٹو کے آفیسر کی لسٹ ہے کیٹیگری ٹو کے آفیسر سے بنیادی کریٹیریا یہ ہے کہ وہ اگر گریڈ انیس کا ہے یا اس سے اوپر کا ہے تو وہ خود بخود کیٹیگری ٹو کا آفیسر ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ پرنسپل ڈگری سبان جو ہیں تو سب کیٹیگری ٹو کے آفیسر ہیں مگر اگر گریڈ انیس میں نہیں ہے تو پھر اس پوس کا نام اس لسٹ میں ہونا ضروری ہے اگر گریڈ انیس کیا تو یہ لسٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں تو اگر آپ نیچے آئیں تو چار نمبر پہ پانچ نمبر پیج پہ پرنسپل ڈگری کالیج چھے نمبر پیج پہ پرنسپل ڈگری کالیج ٹریننگ کالیجز کیٹیگری ٹو کے آفیسرز ہیں نہیں کہ اب یہ تیع ہوا کہ کیٹیگری ون آپ کا ڈیریکٹر ایجوکیشن ہے اور آپ لوگ کسی شیڈیور کے گریڈ انیس کے ہونے کی وجہ سے بھی پرنسپل ڈگری کالیج ہیں آپ کیٹیگری ون آفیسر ہیں اور اگر فرض کریں آپ کو پراپر طریقے سے ڈگری کالیج کا چارج دیا گیا ہے اور آپ ویڈ اٹھارا میں ہیں تب بھی آپ کیٹیگری ٹو آفیسر ہیں اس کے بعد کیٹیگری ٹری آفیسرز ہیں کیٹیگری ٹری آفیسرز ہوئے ہیں جو گریڈ اٹھارا کم از کم گریڈ اٹھارا کی آفیسرز ہیں وہ سب گریڈ اٹھارا کی آفیسر ہیں اگر گریڈ اٹھارا کی رابہ کوئی ہو تو پھر اس شیڈول میں اس کا نہیں ہوئے اور باقی سارے کیٹیگری ٹور کے اب آجائے یہ سیکنڈ شیڈول کی طرف ٹوکر اپ گریڈیشن اینڈ ڈیاؤن گریڈیشن اف کورس ایڈمیسٹریٹو ڈیپارمنٹ یعنی ہر ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ کو فول پاور دیا اور یہ بنیادی طرف پہ آپ کے لیے یہ رکھی گئی ہے یہ یہ جو ہے اپنا پاور جو ہے یہ ایڈیرسی پروگرل اپ گریڈیشن اور ڈانگ گریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جن میک مو میں جیسے کہ ایڈوکیشن کا میک میں پوستیں پورٹیئر پارمنٹ کے طیعت ہوتی ہیں اگر سو لیکشنر اگر اتنے اپی تو اتنے ایسوسی ایٹ اور اگر اتنے ایسوسی ایٹ تو اتنے پرفیسر وہاں پہ یہ ہوتا تھا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کریں آپ ایپی سے ایسوسی ایٹ ہو گئے ہیں اور آپ اسی سٹیشن پہ رہنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کو رکھنا چاہتی ہے تو پھر انہیں یہ کیس بیجنا پڑتا تھا فنیس ڈیپارمنٹ کو اور ہوتا گیا تھا کہ اس میں مثلا آپ کے کالج پیر مل کالج کی پوست ایک اپگریڈ کر دی اوپر لے گئے ایسسٹن پروفیسر سے ایسوسی ایٹ کر دی اور کسی اور کالج میں ڈاؤنگریڈ کر دی وہ برابر حساب ہو جاتا تھا اس کو کہتے ہیں ریسی پروکل اپ گڑیڈی وہ فرانیس جانے میں کافی زیر لگتی تھی اب یہ پاور آپ کے سیکٹی ایڈوکیشن کے پاس ہے ان دیپارمنٹ میں ہی معاملہ تیار ابولیشن آف پوست پھر ایک پوستیں ختم کرنے کی پاور ہے یہ ایڈنسٹریٹو ڈیپارمنٹ پھول پاور ہے آپ کے ڈریکٹر ایڈوکیشن کسی بھی پوست کو اپولش کر رہا ہے اور آپ بطورے کٹیگری ٹو آف سر پنسپل سے بھان ایک سے سونا تک کوئی بھی پاور کوئی بھی پوست کو ختم کر سکتے اگر ڈیٹیلڈ اوبجیکٹ میں بجٹ آیا ہوا ہے یعنی اگر آپ کو بجٹ میں لکھا ہوا ہے یہ بجلی کے لیے یہ پانی کے لیے یہ سٹیشنری کی لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیلڈ اوبجیکٹ تو پھر آپ بینگ آفیسر ان کیٹیگری ٹو بیس لاکھ روپے تک خرچہ کر سکتی ہیں بہت بڑی پاور ہے یہ بیس لاکھ روپے تک آپ خرچہ کر سکتے ہیں آپ کا ڈیریکٹر ایڈوکیشن کمپیٹنٹ ریٹ ہے آپ کے اگر آفیس میں موبائل فون چاہیے یا فکس ٹیلی فون چاہیے یہ آپ کے ڈیریکٹر کمپیٹنٹ ہے بینگ کیٹیگری وین افیسر کہ وہ آپ کے آفیس میں ٹیلی فون سنکشن کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں ٹیلی فون کنیکشن کی بات گھروں کے فونس کے لیے البتے administrative department کمپیٹنٹ ہے آپ کے سیکٹری ایڈوکیشن کمپیٹنٹ ہے موبائل یا آم فون کی سنکشن دینے کی لیکن گھروں کے فون کے ساتھ یہ ہے کہ پھر اگر گھروں میں کوئی فون سنکشن ہوگا فننیس ڈیپارمنٹ ہر آفیسر کی انٹائٹلمنٹ کہہ کرے گی اس کی اس پوز کے مطابق اس پوز کے مطابق آپ کو ریزیڈنشنل ٹیلی چارجز میں لیں گے اگر آپ نے کوئی بلڈنگ ہائر کرنی ہے تو تین چار چیزیں آپ کو ہم خاطر کریں آسٹرل کے لیے کرنی ہے یا کسی چگہ پر وہ نہیں ہے پھر تو پھر آپ کو ایک تو یہ انکور کرنا پڑا کہ اکاموڈیشن اس کا مطلب یہ ہے سکیل اپروڈ بائی گورنمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ تیہ کیا ہوتا ہے پہلے سے اس کی بنائے ہوتا ہے کہ اتنے لوگ کا آفیس ہوگا اتنے کمرے ہوں گے اس سائز کی ہوں گے پسکل ہوگا تو اتنے لوگوں کا اگر لڑکیوں کا ہوگا تو اتنے کمرے سکیل اپروڈ بائی گورنمنٹ جو ہے وہ بیلڈنگ ڈپارمنٹ دیتا ہے دوسرح آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ سائز انٹیوشن دیوارمنٹ کی اسسمنٹ سے زیادہ تکس کی جو اسسمنٹ ہے اس سے زیادہ نہ ہو اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو اپری ایڈوکیشن کے پاس جانب پھر ہے کنٹیجن پیٹ سٹاف کی آرینگ یہ آپ کے فول پاور ری اپروپریشن میں نے کہا تھا آپ فرنس آپ کے کیاٹیگری وان افسر کر سکتے ہیں ایڈوستیٹو دیوارمنٹ کر سکتا ہے لیکن کچھ اس کی شرائط ہیں جو کہ پیج بارہ پہ دی ہوئی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ نو ری اپروپریشن نو ری اپروپریشن مل بیت رنگرانٹ تو انہذا وہ آپ کے آپ کی تو گرانٹ ایک ہی ہوتی ہے یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو اگر پروینشل اسمبلی میں بجٹ کام کیا ہوئے تو پھر آپ ایڈ میں بجٹ نہیں دے سکتا سلری سے آپ کوئی ری اپروپریشن نہیں کر سکتے ہیں مگر سلری سے ری اپروپریشن ہو سکتی ہے وہ پھر سیکنڈ ایکسیس سرندر کے ذریعے فینائنس دیپارٹمنٹ کرے گا دیریکٹر صاحب اور سیکٹی صاحب کمپیڈنڈ نہیں کہ وہ سلری سے آپ کو کسی دوسری مات چانی دیں کسی طرح جب ہم نے شیڈیول ایکسپنڈیٹر ڈسکس کیا تھا تو اگر ہم نے اس کے ذریعے پیسے لیں تو ہم نے پرپس کے لیے لیں نا پھر اب وہ کسی اور پرپس پہ نہیں خریفت ہو وہ آپ جب کریں گے پھر یہ محمدہ پہ 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 پیچ تیرہ پہ یارہ نسٹ پاور پاور ٹو ڈیکلیر ویہیکل مشری ایکپمنٹ سپیر سٹاک یعنی آپ کے جو جن ساہ کو آپ کنڈم کرنا چاہتی ہیں اس کو کنڈم کرنے کے تیارات پاور ٹو اب اس کو بیچنے کی پاور ہے یعنی اب آپ نے اس کو بیچنا بھی ہے نا تیار ہے دس لاکھ تک آپ وہ جو آپ نے کنڈم ڈیکلیر کیا یا کروایا ہے تو دس لاکھ تک آپ آپ اس کی آکشن کے ذریعے آپ سر جی سوری ٹو انٹرپٹ یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کنڈم کر سکتے ہیں پانچ لاکھ تک تو اس کنڈم والے کوئی ہم نے وہ بیچ جو آکشن وغیرہ کرنی ہے وہ آپ کہہ دس لاکھ تک کر سکتے ہیں یہ کھانی جب کھلیر کر دیں کھلیر کہ آپ نے اپنے ڈیریکٹر سے بھی کروا لیا نا فرض کریں کنڈم آپ نے اپنے ڈیریکٹر کی پول پاور دیں اسے آپ نے کنڈم کروا لیا جی آپ کر سکتی ہیں دس لاکھ کنڈم اس نے کیا لیکن سیل کرنے کا اختیار آپ کے آپ کے امپورٹنٹ ہے سولہ نمبر پاور ہے پیج پندرہ پہ تو رائٹ آف لاس دیکھیں بعض اتنا نقصان ہو جاتا ہے چوری ہو جاتی ہے فراڈ ہو جاتا ہے پارج سے نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ مونٹ رائٹ آف کرانی پڑ جو رائٹ آف ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں نگلیجن اور فراڈ کی وجہ سے اور سیمن نگلیجن اور فراڈ کی وجہ سے اگر ہو جائے تو وہ پاور صرف سیکٹی ایڈوکیشن کے ایڈوستیٹیو ڈیپارمنٹ کے پاس ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے تک رائٹ اپ کر سکتا روپے اگر سیمن ہو گیا فرز کریں کہ کسی کا کوئی قصور نہیں بات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سال سے زیادہ ہو جائے نا تو پھر وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے پھر اس کو پیخ ہو یا لانسز ہو اس کے سنکشن کرانے کے لیے آپ کو پھر اس کی سنکشن کروانی پڑتی ہے اس کے بعد اکاؤنٹ آف اس والے دیتے ہے ایڈ ایڈ سٹیٹیو ڈی بارمنٹ تی ایڈ جو ہے وہ تی کے کلیم آپ لوگوں کے بیسے کبھی پہ ہی نہیں ہوتا بیجیت ہوتا بیسے تی کے کلیم تین سال تین سال تک اگر پرانے ہو تو آپ کے اگر سنکشن دے سکتا ہے اور سیلری بغیرہ کے کلیم اگر چھ سال تک بھی پرانے ہو تو سنکشن دے سکتا ہے دیکٹر ایڈوکیشن کی بھی یہی پاور ہے جو سکتی ایڈوکیشن کی پاور ہے آپ کی تین سال تک پاور ہے کون ایمبرائز کے لیے جن کو آپ کمپیٹنٹ ہیں پوائنٹ کرنے باقیوں کے گیس آپ اوپر بھی لیں اب آگیا یہ بہمزدہار ہے یہ آپ کیا اکثر ہوتا ہے auctioning of service outlets page پدرہ پے contain leases of root sale of grass growing گراغ پرہ کنٹین کو auction کرنا ہے یہ پاور تو دیپارمنٹ کی وہ ہے سارے دیپارمنٹ کے لوگ پاور دیپارمنٹ اس میں آپ بھی کٹیگری ٹو ایک سال کر سکتے ہیں دیکھیں جب ہم ہیر ایڈوکیشن کی سپیشل پاور آئیں گے تو وہاں پہ تین سال آپ کا اکثر ہے ایک سال تک آپ بھی سکتے ہیں open auction کے ذریعے ان powers کے تحت جو کے کٹیگری ٹو کے افسروں کو آسل ہیں کٹیگری اوکشن کرنی اوکشن کرنی ہے اس طرح کی جی آگے جاگے ہیر ایڈوکیشن کی سپیسیوک پاور مین پاور آپ کی بڑھ جائے گی میڈیکل رینبرسمنٹ چارجز جو ہیں یہ یعنی یہ آپ کے میڈیکل بل جو آپ نے دینے ہیں آپ بین کی ٹو دو لکر پہ تک سمجھل کر سکتی ہی کٹیگری ون آپ کے درکٹر پھنچ لاک تک کر سکتا ہے آپ کے ڈی پی دس لاک تک کر سکتے ہیں اور سکتی سا پندران لاک تک سکتے ہیں آپ کی پاور دو لاک ہے ڈی پانچ لاک اگر تین نمبر پاور دیکھیں تو سکتے کالیج کونسل کی رکمنڈیشن پہ آپ تین سال کر سکتے ہیں یعنی ایک سال آپ بغیر رکمنڈیشن اور تین سال یہاں پہ آپ تین سال تک کنٹی کو آکشن کر سکتی ہیں کالیج کونسل کی رکمنڈیشن اگر policy کے تیعت کالیج کو کیش ریوارڈ آجائے تو پھر آپ پاور دو لاک تک ہے اور دیریکٹر سال کی پاور ایک لاک تک ہے کسی کی مطابق ہے اب کوئی سوال ہے تو بتائیں مجھ کریں کی کانڈلی سر یہ auctioning of canteen ذرا تھوڑا سا دوبارہ brief کر دے auctioning of canteen کی جو دو جگہ پہ پاور رہنا آپ کے لئے جی سر پارٹ ون ہے وہ سب لوگوں کے لئے وہاں پہ category 2 کے لئے ایک سال کے لئے لئے یہ open auction کرنی پڑے گی مگر جو آپ کا اپنا department ہے پاور سپیسیفک بھی ہے پی 29 پہ ہیں وہاں پہ آپ auction of canteen تین سال کے لئے کر سکتی ہیں کالیج کونسل کی ریکممی ڈیشن پہ ٹھیک سر ٹھیک تک یہ تین اور ایک چار سال تک ہوگی نا آپ کر سکتی ایک سال وہاں کریں گے آیٹ آپ سر سیشن آپ کا کنکلیوڈ ہو گیا تو پارٹسپنٹ ہم جو لنچ بریک اور پریئر بریک اس سائم ہے تو اس کی طرف چلیں سر جب سکتنے بجے دوارہ ہوگا شروع اوکی ڈیر پارٹسپنٹ سیس تین ریجسٹر جب میں ریجسٹر کا نام لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موٹے موٹے ریجسٹری ہوں گے ضروری وہ ایکسل شیٹ بھی ہو سکتی ہیں تو جب آپ کو بجٹ مسئول ہوتا ہے جب آپ کو بجٹ ریسٹیبیوٹ ہو کے آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو درج کر لینا ہوتا ہے بجٹ کنٹرول ریجسٹر میں جس کو آپ کا کلیش کے ہر ایک پیج کو الہدہ الہدہ ہر ابجیکٹ کو الہدہ الہدہ پیج پہ اس کے لیے جو بجٹ الوکیشن آئی ہے آپ نے اس کو ٹاپ آف دی پیج پہ لکھنا ہے اس کو لکھنے کے بعد پھر جب آپ نے بل بیجنے شروع کرنے ہیں کاؤنٹ آفیس آپ نے ان بلوں کا اندراج پہلے اس بجٹ کنٹرول ریجسٹر میں کرنا ہے بجلی کا بل ہے تو بجلی والا پیج جو ہے والا پیج جو ہے ابجیکٹ والا اس میں آپ اندراج کرنا اور کرتے جانا ہے اور اوپر جو پیج پہ بجٹ لکھا اس سب ٹریکٹ کرتے جانا ہے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ پر اسی سے بجٹ ریجسٹر اور کچھ بک سے بن لی آپ اپنے کلرک کو کہیں کہ اس ریجسٹر میں اندراج کرنے کے بعد پھر ایک اور ریجسٹر ہوتا ہے جس کو آپ کا کلرک ٹوکن کنٹرول ریجسٹر بولتا ہے روز میں وہ ٹرانزٹ ریجسٹر ہے جو ٹرانزٹ ریجسٹر ہے ٹری ٹرانزٹ ریجسٹر یہ تمام بلز کا اندراج آپ نے اس ریجسٹر میں کرنا ہوتا ہے تمام بلز کا اور جو آپ چینج سٹیٹمنٹ فارمز بجواتے ہیں کاؤنٹ آفیس میں اپنی ایمپلائیز کی سیلری ریٹ میں چینج یا نئے ایمپلائی کی سسٹم میں پیرو ریجسٹر میں انٹری کے لیے جو آپ بجواتے ہیں وہ بھی آپ نے سارے ٹرانزٹ ریجسٹر میں درج کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یہ دونوں ریجسٹر وں آپ نے اس کو تینوں ریجسٹر وں کے ٹوٹلوں کو آپس میں ملانا ہے اور بالکل سائن کر دینا ایک تو ڈریکٹ سپلائر کے نام میں ہو سکتا ہے اور چھوٹی چھوٹی پیمنٹ کئی بعض اوقات ہوتی ہیں تو اس کا چیک آپ کے نام یعنی ریڈیو کے نام آگ ہے دونوں صورتوں میں جو سپلائر کے نام چیک ہے وہ بھی کاؤنٹ آفیس آپ کو بیجنے کا پابند ہے اور پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کیشئر ہے اس کو رسید کے بعد ہینڈ آور کرے سپلائر کو آپ کے بن کاؤنے کیشئر کرنا اور دوسرا چیک جو ہے وہ آپ نے کیش کرانا ہے تو آپ نے ایک چیک کے اس کو اجازت دینی ہے کہ سپلائر کو دے 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 اور کیش بک میں انٹری ٹیسٹ کر دنی ہے اور ایک چیک کی آثارٹی دنی ہے کہ بنک سے کیش لیا دونوں صورتوں میں جب چیک آئے تو آپ چیک کی اماؤنٹ ان ریجسٹروں میں درج شدہ بل تو ان کے پاس ہی رہ جانا ہے ان درج شدہ ریجسٹروں کے میں انٹری اماؤنٹ کے ساتھ ملائیں اس کے بعد آثارٹی کو سائن کریں یا سپلائر کو چیک دینے کی اجازت دیں اس سے پھر فراڈ سائل کرکٹر سے جب آپ تینوں ریجسٹروں کی ریکنسیلیشن کرتے رہتے ہیں آپس میں اور یہ احتیاط کرتے ہیں تو پھر بہت کم چانس ہوتا ہے کہ غلطی ہو جو آپ نے چھوٹی چھوٹی پیمٹس کرنی ہے وہ آپ کیش پیمٹس کرتے ہیں آپ کو اجازت بھی ہے کیش پیمٹس کرنے کی کیا تمام ہی پیمٹس جو ہیں وہ ڈریک کریڈ ایکاونٹ میں یا ان کے ایکاونٹ میں کروا دیں یا چیک بک لکھ دیں یا کوئی سلام کر دیں کیش بزنس نہ کریں کسی کے ساتھ یہ پھر اس کے بعد جب کیش بک میں انٹری ہوگی تو کیش بک کی انسٹرکشن ہوئے ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سام نے کھلی بھی ہوئی ہیں دس پیج پہ کہ all monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and tested in token of check cash book جب آپ بنائیں تو پھر آپ اس کے pages گنیں اور پہلے پیج پہ لکھ دیں کہ اس کے اتنے pages ہیں تاکہ کوئی اس میں recover نہ ڈال سکے ہر entry کو کوشش کریں test کرنا اور آخر میں آپ جو ہیں وہ balance کو verify کر لیں یہ تو ہو گیا payments کا receipts کے چلان جو ہیں جو آپ کی tuition fees جمع ہوتی ہیں وہ بھی cash book میں enter ہو رہی ہوتی یہ جو میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں government accounts کے لیے یہ آپ follow کریں college fund accounts کے لیے بھی وہاں پہ سوائے اس کے account آپ اس کے پاس ملنی جاتا اور bank کے ساتھ reconciliation ہوتی ہے باقی ساری اتیاط یہی ہیں کہ اس کو بھی cash book میں اتیاط سے درج کریں اس کے بھی دو تین register بنائیں اور cash book کو اسی طرح ہر entry کو test کریں اور payment جو آپ کا clerk یا کوئی آپ کا جو آپ اولائے چالان اور آپ اس کو جو پیسے جمع ہوئے امیلٹیوشن فیز کے پیسے یا وہ چالان بھی cash book میں انٹر انہیں ہوتے ہیں انکم کے از ایک collecting افسر آپ نے ان کو دیکھ نا ہوتا ہے تو آپ پلیز انشور کریں کہ اس بینک آفیسر کے دس خط ہوں جو کہ جس کے signature آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو verify بھی کرا رہیں کہ amount actually آپ کے account میں credit ہو گئی گی مہینی کے بعد تو ہو ہی جانا ہے مہینی کے بعد تو اس نے ہو ہی جانا ہے لیکن ساتھ ساتھ بھی اس کو بینک کے ساتھ کر رہے کیش بک میں کبھی بھی آور رائٹنگ نہ کریں وہ precepted ہے بڑی اتیار سے لکھیں لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے آپ اس کو نیت ریڈ بینک کے ساتھ اس کو کریکٹ ایسے کریں کہ نچلی مہنٹ بھی نظر آتے رہے اور نئی مہنٹ بھی آپ لیکھ دیں اور اس کریکشن کو آپ ٹیسٹ کر رسید دیئے بغیر آپ کوئی پیسے نہیں دیتا جو کہ پیس ریف جاتی ہیں نا آپ کو اور آپ کے کری کو سمجھیں ان کا جو مجموع ہے اس کو پیرول سمری کہتے ہیں وہ پیرول سمری آپ کو بجوازی جاتی ہے آپ نے وہ جو پیرول سمری کا جو فارمیٹ ہے اسی فارمیٹ پہ آپ نے اپنے آفس میں بھی ایک ریجسٹر رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے کوئی چینج فیٹ کرنی ہے تو آپ نے اس ریجسٹر میں اس کی انٹری کرنی ہے اور جو ہی آپ ایک ڈیفرنس سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ پچھلے مہینے کے ٹوٹل میں اور اس مہینے کے ٹوٹل میں فرق کیوں ہے مثلا آپ جب سبتمبر کی آپ مہینے میں آپ کو اگست کی سمری آئی گی سبتمبر کو تو اس کے ساتھ جلائی اور اگست کا جو فرق ہے اس کی بھی زیادہ ایماؤنٹ جا رہی ہے جلائی میں کم گئی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے اگلی پی رول کے آنے سے پہلے پہلے آپ کا اتمنان کرنا ضروری ہے کہ کوئی ایسا رائی تنخانی لے رہا جو چھٹی پر چلا گیا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہے اس کی ایلپی پھر آپ نے جو کیش بک میں جتنی بھی اماؤنٹ کی انٹریز ہیں ان سے آپ نے ایک ایک سٹیٹمنٹ بنانی ہے جو کہ ڈیریکٹر ایجوکیشن کو جانی ہے وہ اس نے ایلٹی میٹی ڈی پی آئی اور پھر سیکٹی تک جانے اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے سیکٹی سٹیٹمنٹ کو کیش بک سے آپ نے انٹریز کر لینی ہے اس سٹیٹمنٹ میں اور پھر آپ نے ایک اتحاد یہ کرنی ہے آپ سب لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پفرا کی سائٹ تک رسائی ہے جہاں پہ آپ کو فگر مل جاتی کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ایک سٹیٹمنٹ کی اوبرال فگر بھی پڑی ہوتی ہے وہ آپ نے پاس ورڈ اپنے کلرک کو دیا ہوتا ہے اور وہ وہ وہیں سے جا کے سٹیٹمنٹ بنا لیتا آپ اس کو پلیز اس حضرت کو چھوڑیں پاس ورڈ صرف آپ کے پاس ہونا چاہیے سٹیٹمنٹ بنانا آپ کا کام ہے پفرا کی سائٹ سے چیک کرنا تو اگر وہ پفرا کی سائٹ سے بنا دے گا تو کائش بک سے ساتھ ہو سکتا ہے نہ ملے اور پھر کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو آپ کے یہ بڑا تیاد کی ضرورت جب یہ سٹیٹمنٹ بن جائے یعنی کلگ نے بنائی کاؤنٹر نے بنائی آپ نے اس کو پفرا کی سائٹ سے چیک کیا پھر اس کے باوجود آپ نے کاؤنٹ افسر سے اس کے ویریفائی کرایا ویریفائی کرانے کے بعد آپ نے دیریکٹر ایدوکیشن کو بیٹی سٹیٹمنٹ جس کا میں نے بجٹ کے دوران کہا تھا کہ اس کی بیسیز پہ آپ کا پورا بجٹ بن رہا ہے جس کی کاپی آپ نے ہر وقت ریٹین کرنی ہے اگر آپ کے دفتر میں کوئی شورٹ جو جائے سٹورز میں سٹاکس فراڈ ہو جائے آپ کا کام ہے فوری طور پہ آپ نے اطلاع دینی ہے کہ جی اپنے ڈریکٹر ایڈوکیشن کے ذریعے ڈی پی آئی صاحب کو اور ایک آنٹ رفسر کو بھی کہ جی یہ فراڈ ہو گیا اور یہ لاؤس ہو گیا شپاہ کے نہیں رکھ جہاں پہ فی آر کی ضرورت ہے وہاں فی آر کرانی ہے جو آپ نے سٹورنٹ فنڈ سے چیک ڈرہا کرنے ان کو بڑی اتیاد سے لکھیں اور اتنا ہی پیسے ڈرہا کریں جتنی کی ضرورت پڑتی ہے جو سب سے ایپورٹن چیز ہے چپٹر فائف میں نے دیئے وہ ہے سرویس بکس سرویس بکس جو ہے یہ بنائی جاتی ہیں جو ایک سے پندرہ تک آپ کے مراج بین ہیں اور جو گسٹیڈ ہیں گسٹیڈ تو ہوتے نہیں جو آفیس ہیں ان کی تو کاؤنٹ آفیس بناتا ہے سسٹم پہ چل رہی ہوتی ہے امپلائیز کی بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ نے سرویس بک بنا ہوتی ہے سرویس بک کا جو پہلا پیج ہے وہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے پہلے پیج پہ گورنمنٹ سرویلنٹ کا نام اس کا جو پہلی اپوائنٹ میں میڈیکل سرڈی کے ایٹ ہے وہ اس کی ڈیٹ آف برث اور یہ پھر ہر سال پورا سال آپ اس میں انٹری آپ نے کرنی ہے اور جب پورا سال انٹری آپ اس میں کرتے رہیں گے تو پھر سال کے ایک ستہام پہ سال انٹری کرنے جب ہو گئی اور سال ختم ہو گیا عام طور پہ جنوری میں پچھلے سال جنوری سے دسمبر تک کی انٹری وں کو دوبارہ کسی اپنے کلیگ کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اس کو چک کرے اور چک کرنے کے بعد آپ اس گورنمنٹ سرونٹ کو دکھائیں یہ کچھ پانی کی چیز نہیں ہے آپ دکھائیں کہ جس کو چک کرے کہ کیا اس میں انٹری ٹھیک ہیں اس کی انٹری ٹھیک لکھی ہوئی ہے اس کو اگر کوئی پنشمنٹ ہوئی ہے تو وہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے وہ سارا دیکھے اور اس کے پھر سگنیچر لیں کہ میں نے یہ سرونٹ بک میں انٹری دیکھی ہیں اور یہ بلکل یہ بلکل صحیح ہیں اور میں اس سے مطمن جب آپ اپنے کلیک کی جوڑی لگائیں گی تو کم از کم 10% سرس بک آپ خود ضرور چک کر رہے اس کو گورنمنٹ گورنمنٹ سرونٹ 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 کے بارے میں آپ یہ دو دن چیزیں آپ کو یاد رکھ لگی کی ضرورت ہے اڈوانس دو طرح کی ہوتے ایک وہ اڈوانس جو کہ کنوینز خریدنے کے لیے گھر خریدنے کے لیے گورنمنٹ دیتی ہے جو کہ آج کل نہیں دی رہی برس ادرال سے نہیں دی رہی پرانے لوگوں کے برس ہوں گے اور ایک اڈوانس ہوئے ہیں جو ٹریولنگ الاؤنس پہ ٹریولنگ الاؤنس پہ یا ٹور پہ جانا ہو تو اڈوانس ہو ہے جو ٹریولنگ الاؤنس کا اڈوانس ہے وہ آپ خود کمپیٹنٹ ہیں اپنا بھی سنچنل کرنے کے اور اپنے اپنے ٹیچرز کا بھی آپ خود ہی سنچن کر سکتا ہے اگر کوئی ٹرانس ہو جاتا ہے آپ کے کالنج سے تو اگر اڈوانس لینا چاہتا ہے ٹی اے کے لیے تو آپ اس کو اڈوانس دے سکتے ہیں بغیر اس بات کی پرواہ کیے ٹی ٹی اے بل ایک پکایدہ پٹا کروا کروا کر اس کو اگر گورمنٹ کے پیسے بنتے ہیں تو واپس کر دے گا مزید بنتے تو وہ لے گا اسی طرح پرانسفر کی اسی طرح اگر کسی ایڈوانس پہ جانا ہے تو اگر آپ کے پاس فنڈ موجود ہیں تو آپ اس کو ایس کو ڈوانس دے سکتے ہیں پھر سولا پہ ہا گئے ہیں سٹور جو ہیں وہ یہ نہ کریں کہ آپ چیزیں خرید نہ تو اپنی پاور کے اندر رکھنے کے لیے اس کو سپلٹ کر 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 سو کرسیاں ایک بار کرسیاں لیدہ میزیں لیدہ یہ بہت بڑا بیشن ہے never split up your purchase order اس کے بعد جو بھی material آئے it should be examined countered may and made when delivery is taken and they should be taken by اور اس کے بعد جب کوئی چیز آئے تو آپ اس کو examine کریں کاؤنٹ کریں میرے کریں اس کو ملائیں کس کے ساتھ اگر فرض کریں کہ یہ سمان سار سپلائر سے آ رہا ہے تو پھر اس کے contact میں جو لکھا ہوا ہے quality وغیرہ اس کو آپ examine کریں اور اس کو شور کرنے کے بعد یہ اس ہی quality کا سمان ہے اور وہی ہے جو order کیا تھا آپ اس کو وے کریں اور examine کریں اور فیزیکل ویریفکیشن آف آر سٹوز یہ ہے وہ انہم وثال میں ایک بار ضرور کریں اور فیزیکل ویریفکیشن کا طریقہ یہ ہے تو وہ مثلا اگر فرض کریں کہ جو لیب کا ان چارج ہے اس کی ڈیوٹی نہ لگائیں اس کا تو کہا میں آر وقت فیزیکل ویریفکیشن کرتے رہنا آر دن لیب چارج آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں سال میں ایک بار وہ آمت پر جلائی اور دست میں ہوتا ہے کہ مجود ہے یہ بڑا ضروری ہے کار سال پرانا it has to be done by an officer other documents دیکھنے چاہیے کوئی آن نئی appointment پہ آیا ہے کون 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 سی بیجھنے چاہیے اس کی بھی اکلیس بنا دی ہو جو ہے اگر نئی appointment ہے تو اس کا notification of appointment دیکھیں appointment order دیکھیں charge assumptions دیکھیں notification specimen signature دیکھیں sign by controlling of service one ہے جو آپ بیجھتے ہیں کونھی نیا بردہ جو بلکل پہلی بار appoint to house for so یہ جو source one والا سر جو آپ فرم فل کر کے بیجھتے ہیں اس میں ہر قسم کی انٹری ہوتی ہے اس کی family کے نام بھی ہوتے ہیں کہ اس کے family میں کون کون ہے اس کی بیویاں کتنی ہیں آپ جو ہے وہ for source one یہ تمام documents entry کرنے کے بعد آپ بیجھیں اور اگر کوئی صرف transfer ہو کے آئے تو پھر form source 2 بیجھ ہوتا ہے پھر آپ نے اس transfer order دیکھ ہے charge link report دیکھ ہے last page certificate دیکھ lip دیکھ ہے service statement دیکھ ہے charge exemption report دیکھ ہے notification of charge اور پھر یہ س کسی طرح آپ نے یہ چیزیں دیکھ نہیں ہے نان یعنی جو ایک سے پندرہ دکھ لوگ ہیں ان کے لئے بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھ 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 ہے بھ اگر آپ کو اپنی پیسی بھی رہا ہے موسیقی 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 اگر خوش قسمتی سے آپ کو موٹر کار کا یا گاہر بنانے کا ایڈوانس مل جائے تو جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی بل تو آپ نے بنا نہیں ہے مصرین فاش رنگہ میں بل سک ماتنی وقت کو کننید ہے چیزیں آپ نے جنا الھی وقت کو کیم بہت يلوانی ضاری کیaşی죠 اگر آپ نے کنٹیجنٹ بلد رہا کرانا ہے تو وہ آپ کے وہ جو میں نے آپ کو بنیادی اصول پر دائے اور سوال نہیں ہے تو ریکنسیلیشن والا اپن کر لیں گزتیج سٹاف تی اے بل کی پیمنٹ کا تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دی ریکھیں قریبہ تو یہ ہے کہ جو گزتیج اور نان گزتیج کی ٹرمینالوجی ختم ہو گئی ہوئی ہے اب یہ بٹو صاحب نے ختم کر دی تھی سیمیٹی تھری سیمیٹی فور میں اب آفیشل اور آفیسز ہوتے ہیں یعنی ایک سے پندرہ تک جو لوگ ہیں وہ آفیشل ہیں اور سولہ سے بائیس تک جو ہیں وہ آفیشل ہیں اور ایک سے پندرہ تک آفیشل ہیں تو ٹریولنگ الاؤنس کی جو آفیسز کی پالیسی ہے وہ اگر بجٹ الوگیشن ہو پالیسی سے آپ کی مراد کیا ہے پالیسی سے آپ کی مراد کیا ہے سر میں نے پالیسی ورڈ ہوگی اس کی اثر میں نے کہا کہ ان کو جو تی اے ان کا بل ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ اس کو آپ نے کہا کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں کسی بھی فنڈ سے ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی اس کی تھوڑی سا میں کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی یہ میں نے یہ بھی کہا کسی بھی فنڈ سے میں نے یہ کہا ہے کہ ٹریبلنگ اللہنس کا ایڈوانس جو ہے فرض کریں آپ ٹرانسفر ہوگی ایک دسٹک سے دوسری دسٹک میں یعنی ایک سٹیشن سے دوسری سٹیشن پہ آپ کا تبادرہ ہو گیا اور اب آپ نے ٹریبلنگ اللہنس لینے تو ایک آپ کو حق حصل ہے کہ آپ پرنسپل سہبان ہیں اڈوانس ٹریبلنگ اللہنس کا ٹرانسفر پہ ایڈوانس لینے کے لیے پیسے ہونا یا نہ ہونا پیسے ہونا ضروری نہیں کہ بجٹ میں ایلوکیشن بھی ہوگا آپ بجٹ کی ایلوکیشن کے بغیر بھی ٹرانسفر پہ ٹی اے دے سکتی ہیں دیکھ تو یہ بات میں نے کہی تھی دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اگر آپ ٹور پہ جائیں تو پھر بھی پنسپل کمپیٹنٹ ہے جو ان کا اپلائی ٹور پہ جا رہا ہے اس کو ایڈوانس دے سکتی ہے لیکن اس ٹرانسفر میں تو بجٹ میں پیسے ہونے چاہیے نہیں ہونا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹور پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو بجٹ میں پیسے ہونا ضروری ہے جسرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہوتل یا کسی گیسٹ آس میں سٹیک کیا ہے تو پھر آپ کو اپنی انٹائٹرمنٹ کے مطابق پانچ آپ کو اپنی انٹائٹرمنٹ کے مطابق دی ایس تھی پرنٹیڈ ریسید دینی ضروری ہے پھر میں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اپنی کار میں آپ سفر کر سکتے ہیں اپنی کار سے مراہد وہ کار جو آپ کی آپ کی فیملی کے نام ریسٹڈ ہو ہو گئے کلیر ہو گئے جی جی سر تینکیو اسلام علیکم سر سارا تزیز اسلام تینسپل گورنمنٹ اسوسیٹ کالوجی لچانم سر یہ ایک گزارش تھی کہ یہ جو ٹی اے ڈی اے گرانٹ ہے اس کا بجٹ ہم تو ہر سال مانگتے ہیں لیکن چار سال ہو گئے مجھے پرنسپل بنے ہوئے تو ابھی تک وہ گرانٹ ہمیں نہیں ملی تو کافی سارے ٹی اے ڈی اے بیلز بھی کٹھے ہوئے ہیں ٹی اے کی بات کر رہے ہیں جی سر ٹی اے ڈی اے گرانٹ ہے بجٹ نہیں اس کا ملتا ہم مانگتے بھی ہیں جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سے چاہیے تو اس کا سر کیا طریقے کار رہے ہیں اب ہم کس سے ڈی مانڈ کریں تو آپ پس جا کے رکوست کریں سارے مجھے اور کے سیکٹری ایڈکیشن سے نہیں ہم ڈریکس تو نہیں نا سیکٹری ایڈکیشن کے پاس جا سکتے یا چلے جائیں جہاں رکھائیں ہم سے چلے جائیں یہ تک جانون کیس ہے جانون کیس ہے میرا خیال ہے جو فیصلہ بار ڈیویژن کے جو ہیں موسٹلی کارجز ہیں ان کو تو میرا خیال ہے پچھلے چار سال سے نہیں ملی گئے اب باکہ ڈیویژن کا ملی ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کیا پرچیز ضروری ہے کس کی نیڈ ہے یہ پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر جو چیز آپ نے خریدنی ہے اس کی سپیسیفیکیشن لکھنی ہے کہ اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہوگی تیسرا کام جو آپ نے اس میں کرنا ہے وہ کاسٹ اسٹیمیٹ کرنی ہے چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ سکورنگ اپروولز انہیں تیار کر لی ہے تو پھر آپ نے ٹینڈر ڈاکومنٹس بنانے ہیں ٹینڈر ڈاکومنٹس جب بنیں گے تو پھر جب یہ سب کچھ بن جائے گا تو پھر آپ نے اخبار میں اشتہار دیا ہے اور آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے یاد رکھیں کہ کم پترہ دن کا ٹائم ہو سب میشن آف ٹینڈرز میں اور لاسٹ رسیٹ اور اوپننگ آف ٹینڈرز کی ڈیٹ سیم ہونی ہے اور اویلویشن کا طریقہ کل آپ کو بتائیں گے تکڑا والے اس طریقے سے ٹینڈرز کو اویلویشن کی ہے اس کا میں آپ کو بیان کر دوں کہ پی رول ایکسپنڈیچر یعنی کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کی چینج سٹیٹمنٹ بجواتے رہتے ہیں on the basis of that چینج سٹیٹمنٹ آپ کو اپلائیز کو تنخواہ پہ ہوتی ہے اور ایک منتلی سیلری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے اس میں پرسانہ نمبر لکھا ہوتا ہے ہر امپلائی کا ریٹ لکھا ہوتا ہے تنخواہ کا اور تمام کے نام ہوتے ہیں بینک اپلائیز کے نام ہوتے ہیں بینک کہہ رہا ہوں تمام بینک اکاؤنٹس کے نام ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹس کے نمبر ہوتے ہیں اور وہ آپ تک وہ منتلی سیلری سٹیٹمنٹ آئے دیں آپ نے اس منتلی سیلری سٹیٹمنٹ کا اگزیمن کرنا ہے اور آپ نے انویزیسٹر سے کمپیر کرنا ہے کہ کوئی اس میں ڈش کی گونسی تو نہیں بیس چیک جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں جسٹ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اب آپ کو آئی ہوگی تو جولائی کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں اس کا جو فرق ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو ڈی او نے بیجی ہوگی اور اگر نہیں بیجی تو آپ خود نہیں اس کے دونوں کے فرق جو ہے اگر کچھ ہے فرق تو وہ آپ کو آپ اپنے کونٹڈ کو کہیں کہ وہ اس فرق کو explain کرے گا یہ فرق کیوں ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ دارکنٹریس لگ گئی ہے یہ پہلے نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا ہے دو بندے نئے آگئے ہیں پہلے جونی دنہ لیکن آپ کو یہ پتا نہ چاہیے یہ ایسا نہ ہوگی کوئی گوست امپلائی بیچ میں کچھ سے پھر آپ نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہوگی کہ یہ ترخواہ جو ہے کسی نئے آن امپلائی کو یہ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی طرح انٹری کو کر دیتا ہے کسی ایسے بندے کی جو کہ ایک چلی کالیج کے سٹاف پہ نہیں ہوتا آپ نے بہت کیر کے ساتھ کسی اپنے ایک ٹیچر کی یہ ڈیوٹی لگانی ہے کہ سلری سٹیٹمنٹ کو ازامن کرے کسی اپنے 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 اپ